ہم شروع کرنے سے پہلے ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے لئے وہ بھاگ کہاں ہوگا جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ الگ الگ بھرکار کے دودھ ہوتے ہیں تو ہم اس کو ان کے ورگ کے انصار بھباجن کر کے سکھیں گے اور بلکل اسی لئے کہ وہ میرا جو سورگدود ہے وہ کون سے بھباج میں پڑھتا ہے وہ میں انچان سکوں پہلے تو جو بچن ہے وہ بہت کچھ بتاتا ہے سورگدودوں کے وشن میں اب ہم کو بہت کچھ ہے سیکھنے کے لئے کی جو آتما دوراتما دودھ اور درشن اور سوپن یہ سب کے وشن میں اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں میں اس کے وشن میں بھی سنایا جاتا ہے اور بہت سارے ایسے پروگرام جو ٹی وی پر بھی دکھایا جاتے ہیں لیکن بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو شیطان کی اور سے ہیں شیطان کی اور سے لیکن اب ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ہم جگت میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اگر چمتکار کی دنیا میں زیادہ پسند آنے لگا ہے جبکہ ایک سمیہ ایسا تھا کہ وہ چنگائی میں اور چمتکاروں میں اتنا وشواس نہیں کرتی تھی لیکن جگ تیک رہے ہیں دنیا اسی کے پیچھے زیادہ دیان دے رہے ہیں جیسے اوپرا وینفری کے پروگرام اے بی سی او بی سی یہ جو پروگرام ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ سارے جو کارکرم ہیں یہ انہی وشے کے بارے میں ہوتے ہیں اور ہم جو پرمیشور کے جن ہیں ہم کو جاننا ہے کہ وہ پویتر بائیبل کے انوسار کیا ہے اور میں وشواس کرتا ہوں کہ یہاں پر مجھے بہت سمیہ دیا گیا ہے کہ پوری طرح سے میں اس سورگدود کے وشے میں بات کر سکوں موک کیا طور پر تو میں کیول اوپری طور سے میں آپ کو سکھا ہوں گا لیکن زیادہ تر وشواسیوں کو میں ذکر کروں گا کہ وچن کو پڑھیں وہ کیونکہ ایسے سمیہ آ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو پرشن پوچھیں گے اور بہت سارے زیادہ تر کہا جاتا ہے یو ایف او کی وشے میں وہ بلکل شیطانی ہیں اور اس کی وشے میں زیادہ جانکری پھیلائی جا رہی ہے اس وشے میں میں بات میں کبھی بات کروں گا جو پرمیشور کی اور سے نہیں ہے لیکن یو ایف او لیکن آج کے سمیہ میں نہیں کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے میرے پاس سمیہنے آج پانچ ویبھاجن ہیں سورگدودوں کے وشے میں اور آپ کو لکھ لینا ہے یہ اور میں سب کے وشے میں وچن دوں گا یہ پہلا جو ہے سیرافیم یہ اس کے وشے میں ہے جو یہ شیعہ کے چھے عدیہ کے پہلے وچن میں ہے یہ ساتھ بچن تک رہے گا اور یہ سراف یہ سورگدود ہے اس کے وشے میں انگلیش میں سیرافیم ایسا کہا گیا ہے ہمیں شاہی پرمیشور کے مہمہ سے یہ جوڑے ہوئے رہتے ہیں یا سمبند میں رہتے ہیں تو کیا یہ سورگدود وہ ہے جو سب سے اونچے ستھان پتیتا ہے نہیں یہ تو کسی نے ایسے بتایا نہیں ہے بچن میں لیکن ایسا ہے کہ یہ چار ہے جو سورگ سے جوڑے رہتے ہیں اور ایک ہے جو ایسا بھاگ جو ملوشہ کی وشے میں جوڑے رہتے ہیں چار بھاگ جو ہے سورگدودوں کے وہ سورگ اور سورگ کی باتیں اور سورگ کی چیزوں سے جوڑے ہوتے ہیں اور کبھل ایک ایسا بھاگ رہتا ہے سورگدودوں کا جو روٹوی سے جوڑا رہتا ہے کین سب سے پہلے میں سراف کے وشے میں کہوں گا اور سب سے پہلے جلدی سے وجن پر جائیں یہ شیعہ کے چھے میں چلیں گے جلدی سے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کوئی امیتر ہے جو اس وشے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لے کر آ سکتے ہیں تاکہ میں یہ سکھانے شروع کر رہا ہوں اور وہ دیکھ رہا ہوں پرمیشور کے منما سے یہ جوڑے ہوئے رہتے ہیں یا سمبت میں رہتے ہیں تو کیا یہ سورگدود وہ ہے جو سب سے اونچے ستھان پر رہتا ہے نہیں یہ تو کسی نے ایسے بتایا نہیں ہے وجن میں لیکن ایسا ہے کہ یہ چار ہے جو سورگ سے جڑے رہتے ہیں اور ایک ہے جو ایسا بھاگ جو منشہ کی وشے میں جڑے رہتے ہیں چار بھاگ جو ہے سورگدودوں کے وہ سورگ اور سورگ کی باتیں اور سورگ کی چیزوں سے جڑے ہوتے ہیں اور کیول ایک ایسا بھاگ رہتا ہے سورگدودوں کا جو رورتوی سے جڑا رہتے ہیں سب سے پہلے میں سراب کے وشے میں کہوں گا اور سب سے پہلے جلدی سے وچن کی طرف جائیں یہ شرعہ کہ اچھے میں چلیں گے جلدی سے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کوئی مکر ہے جو اس وشے میں جانا جاتا ہے تو آپ اس کو لے کر آ سکتے ہیں تاکہ میں یہ سکھانے شروع کر رہا ہوں اور وہ دیکھ سکے گی کیونکہ بہت سارے میں جواب دینے والا ہوں سوردودوں کے وشے میں اردودوں کے وشے میں اور جو دوراتما ہے ان کے وشے میں اور میں بتا سکتا ہوں کہ جو دوراتما ہے وہ جو سوردود گرے ہوئے تھے اور میں اس کی وشے میں بہت خاتری سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ وچن میں ہیسے میں دکھا سکتا ہوں اس کے یہنے گرے ہوئے سوردود ضرور ہے لیکن وہ جو دوراتما ہے وہ گرے ہوئے سوردود ضرور نہیں ہے اور دیکھیں ان کو سپ کر جلدی جلدے سننا ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے سمیں سے ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سمیں سے جو اس لئے بہت پیارا لگتا ہے یہ انسان مجھے اچھا لگتا ہے آگے پڑھتے ہیں اشیاء کا اچھے ادھائی کا پہلے وجہ سے جس وقت ہو جیئے راجہ مرہا میں نے پربو کبھول دی انچے سی آسن پر مراج من دیکھا اور اس کے وستر کے گھیر سے مندر بھر گیا اس سے انچے پر سراب دکھائی دیا ان کے چھے چھے پنک کے دو پنکوں سے وہ اپنے موہ کو ڈھاپے تھے اور دو سے اپنے پاووں کو اور دو سے اوڑ رہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے پکار پکار کر کہہ رہے تھے سیناوں کا یہوہ پویترہ 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 ہیں ساری پروڑت بھی اس کے تیجے سے مرپور ہیں اور پکارنے والے کے شب سے دیوڑیوں کے نیوے ڈھول اٹھی اور بھون بھوئے دوئے سے بھر گیا تب میں نے کہا ہائے ہائے میں ناش ہوا کیونکہ میں اشدہوٹ والا ملشہ ہوں اور دیکھئے یہاں پر جو ہے مہیمہ کی باتیں کہہ رہا ہے اور بہت ہی مہیمہ کی باتوں کو وہ دیکھ دیکھ کر بول رہا ہے اور دیکھئے ان کو سب کچھ جلدی جلدی سننا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے سمیہ سے ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سمیہ سے جائے اس لئے بہت پیارا لگتا ہے یہ انسان مجھے اچھا لگتا ہے آگے پڑھیں اشعہ کا اچھے ادھیا ایکہ پہلے بچن سے جس ہر شجیہ راجہ بارا میں نے پرابو کو بہت ہی انچے سی آنسان پر وراج من دیکھا اور اس کے ورسطر کے گھیر سے مندر بھر گیا اس سے اونچے پر سراب دکھائی دیا ان کے چھے چھے پنک تھے دو پنکھوں سے وہ اپنے مہوں کو ڈھاپے تھے اور دو سے اپنے پاووں کو اور دو سے اُر رہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے پکار پکار کر کہہ رہے تھے سمیہوں کا یہ ہو وہاں پویتر 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 ہے ساری گروہ روی اس کے تیج سے بھرپور ہے اور پکارنے والے کے شبتے سے ڈیونیوں کے نیوے ڈول اٹھی اور بھون دو سے بھر گیا تب میں نے کہا ہائے ہائے میں ناش ہوا کیونکہ میں اشتہوٹ والا منوشہ ہوں اور دیکھئے یہاں پر جو ہے مہیما کی باتیں کہہ رہا ہے وہ سورگتو اور بہت ہی مہیما کی باتوں کو وہ دیکھ دیکھ کر بول رہا ہے جو سورگ میں ہے اس کے سامنے جیسے وہ مہیما کی باتیں بولنے لگے تھے اسی سمیہ وہ سوٹی میں بولتے سمیہ ہی وہاں دھوے سے بھر گیا ایسا وطاورن تھا پرمیشور کے اوپس تو دیکھیں یہ سورگتو ایک دوسرے باتوں کو بول رہے ہیں تو یہ پرکاشن دینے والے ایسے سورگتو ہے جو پرمیشور کے پرکاش کو ہمیں دکھا سکتے ہیں سورگتو کے وشے میں ان کے پاس پرکاشن ہے تو یہ سورگتو جو سارپ سورگتو ہے وہ مہیما سے جڑا ہوا ہے پرمیشور کے اور وہ اس کے وشے میں پرکاشن دکھاتا ہے ابھی ہم دیکھیں گے کرو پون کا وشے میں کرو بھی یہ بلکل الگ سا ہے ایسا سورگتو ایسے یجکیاں کے پہلے ادھیائے میں دیکھئے چوتھے وشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں بہت ہی الگ ہے یہ سورگتو ہے بہت ہی ایسا اس میں پرکاشن مل رہا ہے اور بہت ہی ادیجت کرنے والا ایسا ہے لیکن سب کچھ میں نہیں بول سکتا ہوں یہاں پر یہ کیول مکھیا مکھیا ایسی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ وشن کو پڑھیں اس کے وشے میں چوتھے وشن کے وشے میں دیکھتے ہیں جب میں دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اتر دیشا میں بڑی گھٹی گھٹا اور لہرہ کی وہی آگ سہید بڑی آگ ہی آ رہی ہے اور گھٹا کے چاروں اور پرکاش اور آگ کے دیچوں بیچ سے جھلکایا ہواپیتل سکچ دکھائی دیتا ہے تو یہ پرمیشور کو اپنی طرف سے دیکھ رہا ہے وہ مہمہ کو وہ بول رہا ہے یہاں پر اور آگے دسوے وشن کو پڑھتے ہیں ہم اس سے پہلے ہم پانچوے وشن میں پڑھتے ہیں اس کے وشے میں اب کیسے دکھائی دیتے ہیں پھر اس کے بیچ سے چار جیودھاریوں کے سامان کچھ نکلے اور ان کا روپ منوشی کے سامان تھا پرند ان میں سے ہر ایک کے چار چرموخ اور چار چرپنک تھے اور ان کے پاؤں سیدھے تھے اور ان کے پاؤں کے تلوے بچھڑوں کے کھروchnitt کے سکھے اور وہ جھلکائے ہوئے پیتل کے نائم چمکتے تھے ان کے چاروں الانگ پرپنکوں کے نیچے منوشی کے سا ہاتھ تھے اور ان چاروں کے مک اور پنک اس پرکار کے تھے ان کے پنک ایک دوسرے سے پرز پر ملے ہوئے تھے وہ اپنے اپنے سامنے سیدھے ہی چلتے ہوئے مولتے نہیں تھے ان کے سامنے کے مکوں کا روپ منوشی کا سار تھا اور ان چاروں کے بہن دھائمی اور کے مک سیہاں کے سبائی اور کے مکھ بیل کیسے تھے اور چاروں کے پیچھے کے مکھ اکا پکشی کیسے تھے تو دیکھو پولس جو تھا پریریت اس نے جو دیکھا تھا دوسری قرآن کیوں میں تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے وشے میں بیان ہی کر سکتا ہوں ایسی میں نے کچھ دیکھے ہے پرمیشور کے مہمہ اور اس سے زیادہ کچھ بتاتا ہے اور یہ جو سورددود ہے یہ پویتر آتما کے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ 28 وچن ایسا کہتا ہے وچن 20 ایسا کہتا ہے جدھر آتما جانا چاہتی تھی ادھر ہی بے جاتے تو اس کا مطلب وہ پویتر آتما جدھر جاتا ہے اس کاموں کو وہ سہ بھاگ دیتے ہیں اس کا اتر دیتے ہیں تو انہوں نے سورگ میں سے پویتر آتما کے کاموں کو اتر دیا تو میں بندی کروں گا سارے جو بھائی ہیں سنت ہیں جو پرمیشور کے بہت سندر سنت وہ لوگ یہ وچن کو سیکھیں جو کروبوں کے وشے میں لکھا ہے اور یاد رکھیں کہ لوسی پر جو ہے وہ کروب ہی تھا یہیچکیل کے 28 میں لکھا ہے کہ جو کروب وہ جو دھامپتے ہیں وہ ان کاموں کو بھی کرتے ہیں جو سیحاسن کو سرکشہ دینا اور بلکل ہم جو یہیچکیل کے 28 میں جانے والے تھے اور وہاں پر ایسا لکھا ہے کہ کروب جو ہے وہ آگ میں اور وہ سیحاسن کے مرد میں اس طرح سے آگے پیچھے چلتا رہتا ہے اور جو پتھر کے آگ تھے وہ بلکل سیحاسن کے سامنے تھے تو یہیچکیل کے 28 میں ایسا لکھا ہے کہ لوسی پر جو تھا وہ کروب تھا اس کو یہ وہاں پر کام دیا گیا تھا کہ وہ اس آگ کے پتھر کے سامنے آگے پیچھے چلتا پرتا رہتا تھا نرکمن کی دستک کے انوصار وہ کاموں کو اتر دیا تو میں بنتی کروں گا سارے جو بھائی سنت ہیں جو پرمیشت کے بہت ہی سندر سنت وہ لوگ یہ بچن کو سیکھے جو کروبوں کے مشن میں لکھا اور یاد رکھیں کہ لوسی پر جو ہے وہ کروب ہی تھا یہیچکیل کے 28 میں لکھا ہے کہ جو کروب جو ڈھاپتے ہیں وہ اون کاموں کو بھی کرتے ہیں جو سیحاسن کو سرکشہ دینا اور بلکل ہم جو یہیچکیل کے 28 میں جانے والے ہیں اور وہاں پر ایسا لکھا ہے کہ کروب جو ہے وہ آگ میں اور وہ سیحاسن کے مرد میں اس طرح سے آگے پیچھے چلتا رہتا ہے اور جو پتھر کے آگ تھے وہ بلکل سیحاسن کے سامنے تھے تو یہیچکیل کے 28 میں ایسا لکھا ہے کہ لوسی پر جو تھا وہ کروب تھا اس کو یہ وہاں پر کام دیا گیا تھا کہ وہ اس آگ کے پتھر کے سامنے آگے پیچھے چلتا فرتا رہتا تھا نرگون کی پستک کی انسار وہ جو پتھر تھے وہ سیحاسن کے بلکل سامنے رہتے تھے تو یہ ایسے ہیں کہ یہی جو کروب ہیں اور ایک ایسی جاتی ہے جن کو پنکھ دیئے گئے تھے ایسے صرف دو ہی جاتی ہیں جن کو پنکھ دیئے گئے تھے تو لوسی پر یہ پردھان سورگدوتوں میں سے ایک تھا اور اس کے پاس دو ایسے کام تھے ایک پردھان سورگدوت ہونے کا اور دوسرا جو سیحاسن کو دھام پہ رہنے کا وہ جو پرشنسہ کرنا اس سے بھی زیادہ وہ ایک بہت سامور کی ایسا سورگدوت تھا اور بہت بڑی مہیمات ہی اس کی تو وہ گیتوں کا جو پردھانی دھیر دو کرتے ہیں وہ تھا اور وہ جو گیت گانے والوں کا پرمک تھا اور وہ سیحاسن کو دھام کر رکھنے والا سورکشہ دینے والا ایسا بھی تھا وہ تو پردھان سورگدوتوں میں تین ہیں اور اس میں سے نوسیفر ایک پردھان سورگدوت تھا تو گیبریل اور ایسا ہے کہ جو جیویت پرانی ایسے لکھا ہے وہاں پر پرکاشن میں دیا ہوا ہے جیویت پرانی اور میں وائدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے وشبے میں بات کروں گا اور تھوڑے سمائے کے بعد میں میں اس کے وائدہ کرتا ہوں اور پرکاشت واقعی کہ دوسرے وجہ سے ہم پڑھتے ہیں چوتھا اگھائے کا اور طورت میں آتما میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سیحاسن سورگ میں دھرا ہے اور اس سیحاسن پر کوئی بیٹھا ہے اور جو اس پر بیٹھا ہے وہاں یشب اور مانک سا دکھائی پڑتا ہے اور اس سیحاسن کے چاروں اور مرکت سا ایک دھنوش دکھائی دیتا ہے اور اس سیحاسن کے چاروں اور چوبیس سیحاسن ہیں اور ان سیحاسنوں پر چوبیس پراشی شوئے دوستر پہلے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سیروں پر سونے کے مکوٹ ہیں اور اس سیحاسن میں سے بچلیاں اور گرجن نکلتے ہیں اور سیحاسن کے ساہے آگ کے ساتھ دیپک جل رہے ہیں یہ پرمیشور کے ساتھ آتما ہیں تو یہ ساتھ آتما ہیں مطلب ساتھ پرکاشن کے لیشے میں بولا گیا ہے اور اس سیحاسن کے سامنے مانو بٹلور کے سمان کانچ کا سا سمندر ہے سمودر اور سیحاسن کے بیچ میں اور سیحاسن کے چاروں اور چار پرانی ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اب یہاں پر آتا ہے یہ چار پرانیوں کے وشے میں کہتا ہے تو سراب کے وشے میں کروپ کے وشے میں اور جیویت پرانی کے وشے میں تو یہ پرانیوں کے وشے میں بتا رہا ہے اور چاروں پرانیوں کے چھے چھے پانکہ ہیں اور چاروں اور اور بیتر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور رات دن بینا وشراہ وییک یہاں کہتے رہتے ہیں کہ پویتر 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 پربو پرمیشور سروشکتی مان جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے اور جب وہ پرانی اس کی جو سیہاسن پر بیٹھا ہے اور جو یوگایو کا جیوتا ہے مہمہ اور آدھر اور دھنیوات کریں گے تب چوبیس سو پراجن سیہاسن پر بیٹھنے والے کے سامنے گر پڑیں گے اور اسے جو یوگانو یوگ جیوتا ہے پرنام کریں گے اور اپنے اپنے مکھڑ سیہاسن کے سامنیہ کہتے ہوئے ڈال دیں گے کہ ہمارے پربو اور پرمیشور تو ہی مہمہ اور آدھر اور سامن کے یوگ یہ ہے کیونکہ تو ہی نے سب وستوئے سروشی اور وہ تیری بھی اچھا سے تھی اور سروشی گئی ہیں تو پہلا پرانی جو تھا وہ سیہاں کی معنیم دکھائی دیتا تھا دوسرا بچھڑے کے سمان دکھتا ہے تیسرا جو منوشے کے سمان اور چوتھا جو ہے اڑ کے ہوئے اکاپ کی نائیں یاد رکھے کروبوں کو چار ایسے مکھ دیئے گئے ہیں اور یہ جیویت پرانی جو ہے ان کو بھی چار الگ الگ مکھ دیئے گئے ہیں اور یہ جیویت پرانی بھی سورگدود ہی ہیں تو یاد کیجئے آپ یشیہ کے چھے کے اگھائے میں آپ نے پڑھا کہ سراپ جو سورگدود کہتا تھا پویتر 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 اور وہ جگہ دھوے سے بھر گئی جو پرمیشور کی اوپسٹی تھی تھی یہ جو جیویت پرانی ہے یہ رو رو کر کہہ رہے ہیں پویتر 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 پرمیشور اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھا جو ہے اور جو آنے والا ہے اس کے وشے میں تو یہ جو سورگدود ہے یہ بھویشوانی کے وشے میں جڑے ہیں اور جو آراتنا کے وشے میں جڑے ہیں کیونکہ وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں جو تھا جو ہے اور جو آنے والا ہیں اور یاد کیجئے یہ کہ یوہرنہ کے پرکاشت واقعے میں اسے لکھا گیا ہے تو یہاں پر وہ ساراپ سورگدود کی وشے میں نہیں کہہ رہا ہے اور نہ ہی کروب سورگدود کی وشے میں یہ بھی پردان سورگدود کی وشے میں نہیں تو یہاں بچن میں سکھ گیا ہے پھر سورگدود پر لڑائی جی مکائل اور اس کے سورگدود اجگر سے لڑنے کو نکلے اور اجگر اور ان کے لڑے پرنطو پر Belgium اور سورگدود کے لئے پھر جگہ نہ رہی اور وہ بڑا اجگر ارثات وہی پرانا سامپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے سنسار کا مرمانے والا ہے پرورتی پر گرا دیا گیا اور اس کے دودھ اس کے ساتھ گرا دیئے گئے تو یہاں پر جو ہے یہ پردھان سورگدود کے وشے میں کہا گیا ہے یہ پردھان سورگدود جو ہے وہ جو سنت ہے پرمیشر کے سنت جو لوگ ہیں یہاں پرورتی ان کی سرکشہ کے لئے وہ دیئے گئے ہیں اور یہ سورگدود جو پردھان ہے وہ یوتو کے لئے بھی جڑے ہوئے ہیں لیکن خاص کر کے جو یہودیوں کے لئے جو سرکشہ کورش دینے والا سورگدود تھے وہ مکھائل پردھان سورگدود تھے دنیا کے پسطک میں یہ سافت سافت لکھا ہوا ہے کہ یہ مکھائل سورگدود تھا جو پردھان سورگدود اور وہ تھا جو یہودیوں کو سرکشہ کر رہا تھا جو مریم کے پاس آیا تھا وہ گبریل سورگدود وہ ایک الگ سے پردھان سورگدود ہے تو بچن کے آدھار پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس پردھان سورگدود کے والے یوتو کے لئے ہی نہیں ہے لیکن وہ پرکاشن دینے والے بھی ہیں وہ اسرائیل لوگوں کو پرمیشورتی یوشناوں کے ویشے میں پرکاشن دیکھے ہیں مصر دیش میں ان کو باہر نکالتے سمجھ وہ سورگدود ہی ان کے آگے تھا اور نرگمن میں ایسا لکھا ہے کہ وہ ایسے تھے جو یہودیوں کے لئے ساتھ میں تھے جو پرکاشن دیتے ہیں اور نیای میں تو ایسا بھی لکھا ہے کہ اگر تم نے اسے گصہ دلایا تو وہ مار ڈالے گا آپ کو اور یہ پرمیشورت نے وچن دیا ہے اور وہ سورگدود کے ویشے میں لکھا ہے تو یہ سورگدود ہے اور بھی زیادہ ہے جس کے ویشے میں ہم بات کرنے والے ہیں اور اگر یہ ایسے سورگدود بھی ہے جو اس ویشے سے بھی جھوڑے ہوئے جو مریم کے پاس آیا ہوا تھا جو گبریل تھا اور پرمیشورت کی یوجنا اس کے اوپر وہ پرکاشت کر کے جاتا ہے تو یہ ایسا بھی ہے کہ وہ پرکاشن دینے میں بھی ساہتا کیا ہے اور اس کی ویشے میں وچن میں بہت کچھ ہے لیکن یہ سمیہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ سب پڑھنے کے لئے چار گھنٹے لگیں گے ہم کو تو یہ پردان سورگدود کے ویشے میں کہہ رہا ہوں میں اور بہت کچھ میں باقی اور لوسیپر کے شیطروں کے بارے میں بواد کرنا ہے اور میں مکھائل سورگدود کو چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت اچھا یودھ کرتا ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے بہت ہی زیادہ پر یاد رکھئے کہ مکھائل سورگدود کےول اسرائیل کے ہی سورکشہ سے جھوڑا ہوا نہیں ہے لیکن وہ اس یودھ سے بھی جھوڑا ہے جو خیطہ کے ساتھ ہے اور یہ بارہ دلے پرکاشت واقعی کے دسویں بچنے اور بلکل ہم اسے چھوڑ دیتے جبکہ یہ بہت سامرتی ہے اور یہ دسویں بچنے ایسا کہتا ہے کہ پھر میں نے سورگدود پر سے یہاں بڑا شرط آتے ہیں ہوئے سنا کہ اب ہمارے پرمیشن کا ادھار اور سامرت اور راجے اور اس کے مسیح کا ادھیکار پرگٹ ہوا ہے کیونکہ ہمارے بھائیوں پر دوش لگانے والا جو رات دن ہمارے پرمیشن کے سامنے ان پر دوش لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا ہے اور وہ میمنے کے لہو کے کارن اور اپنے دواہن کے وچن کے کارن اس پر جیوان تو ہوئے اور انہوں نے اپنے پرانوں کو پرین نہ جانا یہاں تکی رتیو بھی سہلے اب یہاں پر رک جائے اور یہاں پر دھیان دیجئے یہ سورگ میں سے وہ سن رہا ہے اور وہ ویسے بتا رہا ہے تو یہ سورگ میں سے بہنے والا سورگدو پردھان سورگدو تھا ہے تو یہ اس کے کس کے وشے میں کہہ رہا ہے کیونکہ جو سورگدو تھے وہ تو پرمیشن کا کھون نہیں لگاتے ہیں تو یہ کس کے وشے میں بول رہا ہے یہ کلس کی بجن بھی سکتیس پڑتے ہیں ھے یہویٰ کی ساری خدا zijn तum جو اس کی اچھا پوری کرتے ہو اس کو دھنیا کہو ہی یہویٰ کی سرشتی اس کے راجد کے سب سثانوں میں اس کو دھنیا کہو ہیں میرے من تو یہویٰ کو دھنیا کہین ہی یہویٰ کے دو توں جو بڑے ویر ہو اور اس کے وشے کے ماننے سے اس کو پورا کرتے ہو اس کو دھنیا کہو تو یہاں پرمیشور کا سورگتوت ہم کو کہتا ہے کہ اگر وہ پرارتنا کریں گے تو ہم اس کی طاقت سورگتوتوں کی طاقت کھل جائے گے اور وہ کام کرنے کے لیے آسکیں گے تو یہ ایسے سورگتوت ہیں جو اسمبھاؤ کو سمبھاؤ کرنے کے لیے دیئے گئے ہیں لیکن جب ہم پرارتنا کریں گے تب ہی لیکن پرارتنا کے وشے میں میں اور کہہ سکتا ہوں کہ دانیل پرارتنا کر رہا تھا 21 دن تک اور پھر جو مکھائل سورگتوت آیا اس نے معافی مانگی کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ 21 دن پہلے ہی اس کا جواب آ چکا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ پرارتنا روک دیتا تو وہ نہیں آ سکتا تھا تو کتنا ضروری ہے یہ پرارتنا کرنا مجھتو ہے اس کا تو اگر آپ پرارتنا کرنے والے ریتی نہیں ہے تو آپ نے اپنے سورگتوتوں کو بندیشوں میں رکھ دیا کیونکہ دیکھئے مکھائی کے وقت ہی وہ بتا رہا ہے کہ وہ روک گیا تھا وہاں پر لیکن پھر بھی اب وہ پرارتنا کیے اس کی وجہ سے اس کے رہاں سے آنے کی طاقت مل گئی اور زیادہ سہرہ مل گئے دوسرے سورگتوتوں سے بھی تو مہیمات جو دیکھنا ہے اور جو پرارتنا کے اتر آپ کو دیکھنا ہے وہ اس میں بند جاتے ہیں وہ وہاں سے آ نہیں پاتے ہیں کیونکہ آپ پرارتنا نہیں کر رہے ہیں لیکن وہی پرارتنا ہے جو پرمیشت کے وائدے ہیں اور جو پرمیشت کے اچھا کے انساء ہے لیکن جب تک ہم اس کی اچھا کو نہیں جانتے ہم کیسے کے پرارتنا کر سکتے ہیں اس کی اچھا کے اچھا کینونست؟ تو کیونکہ ہم سورگتوتوں سے پوچھے؟ لیکن یہاں پر وجن ایسا کہتا ہے کہ ان کی طاقت کھل جاتی ہے بڑھ جاتی ہے سامتی ہو جاتی ہے جب وہ پرمیشت کے آواز کو وجن کو اس کی اچھا کو سمتے ہیں اس کے لئے اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھ میں سورگتوتوں کو آزاد کرتا ہوں تو اب ایسا ہے کہ میں پراغ نہ کر سکتا ہوں کہ پرمیشور تیرے سورگدود اور جا جا کر پکڑ لے اس انسان کو ایسا نہیں ہے دیکھئے ایسا لکھا ہے کہ پرمیشور کو پکارے اور پرمیشور سے مانگ گئے آپ تو یہی کارن ہے دانیل نے بھی پراغ نہ کیا تھا پرمیشور کو پکار رہا تھا وہ پراغ نہ میں اور اتر کے طور پر سورگدود چھوڑے گئے تھے اور دوسرا اور بلکل یہ جو ہیں بہت ہی بڑی آئے اور اب میں پویترے سورگدود کی ویشن میں بولنا چاہتا ہوں جلدے سے ہم وہ بچن کے اندر جائیں گے اور ہاں پانچوہ جو ویبھاد ہے سورگدودوں کا وہ میں نے بتایا وہ عبرانی کے پتری میں لکھا ہوا ہے جس کے ویشن میں لکھا ہے کہ آتما ہے جو سیوا کرنے کے لئے ادھار کے کاموں میں سیوا کرنے کے لئے اور یہاں سورگدودوں کو ساندھارا سورگدود کہا جاتا ہے اور ان کے پنکھ نہیں ہوتا ہے عبرانی کے پہلے ادھار چودہ میں لکھا ہے اس کے ویشن میں ان کے پنکھوں کے ویشن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے اور وہ ساندھارا سے منوشی کے سمان دکھنے والے لیکن اس کا مطلب ایسا بنتا ہے کہ ایک سورگدود ہمارے لئے اتنے سارے لوگوں کو ختم گلٹ سکتا ہے ہم کو اس میں سے سورکشت رکھ سکتا ہے تو اگر ایک سو پچاسی ہزار لوگ آپ کی خلاف آج ہے تو آپ کو کتنے سورگدود چاہے ہالیلویا اور بالکل بہتر لگ رہا ہے مجھے یہ سب سکتا ہے کیا آپ کو یاد ہے کہ مطل کے بارہ کے پچاس میں لکھا ایسا مطل کے چھپیس میں پرپن میں ایسا لکھا ہے یشن نے کہا کہ میرے لئے بارہ پلٹن سورگدودوں کے بھیج دیئے جائیں گے اگر ضروری پڑاتے ایک پلٹن جو ہے اس میں چھے ہزار سورگدود رہتے ہیں تو بارہ پلٹن کہیں گے تو بہتر ہزار سورگدود ہو جائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی سمیہ پھکا سکتا ہوں بہتر ہزار سورگدود آ جائیں گے تو اس کا ایسا حساب بن جاتا ہے اگر میں دیکھوں تو تیس کروڑ اور کچھ ایسے ہزاروں میں ایسے مر جائیں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کیوں یہ سب سے بارہ پلٹن سورگدودوں کے انشاء میں بولائے کیونکہ ہر ایک ایک سورگدود جو ہر ایک ایک اس کے چیلے کے لئے کیونکہ بارہ بارہ پلٹن مطلب ایک چیلے کے لئے ایک پلٹن دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ایک سورگدود ایک پلٹن سورگدود کا مطلب ہمارے پاس چھ ہزار سورگدود ہیں جو دیارہ چیلے اور وہ خود مل کر بارہ تو اس وچن کے آدھار سے ہم یہ وشواس کرنا ہے تو میرے خیال سے شاید میں نے زیادہ پراثنہ نہیں کی ہے اس کے لئے مجھے یہ انہوں نہیں آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرمیشور کسی کا پسند رکھنے والا ایسا نہیں اگر یہ کہتا ہے کہ ابھی میں پکا سکتا ہوں تو اس کے پر جاتے سکتا ہوں وہ کہہ رہے کہ میں پکا سکتا ہوں بارہ پلٹن اس وقت دیتا ہوں جو مطلب بارہ کے تریپن میں لکھا ہوا ہے اور اس میں گیارہ چیلوں کے لئے چیلوں کے لئے ایک جو نے وہ چلا گیا ہے جو یہودہ اسکالیت تھا اور ابھی وہ خود مل کر بارہ ہو جاتا ہے تو وہ بارہ پلٹن کے وشے میں کہہ رہا ہے تو یہ ہم بنتا ہے کہ پرمیشور کسی کا پسند رکھنے والا ایسا نہیں ہے وہ ہر ایک وشواس کے لئے دیئے گئے ایک پلٹن ہے تو یہی کارانہ ہے کہ ہم کس کی چنتہ کر رہے ہیں بلکل کسی کی نہیں کر رہا اور یہ سارے جو سورگدود ہیں ان کے علاوہ بھی ایسا یرنیا کے تیتیس میں لکھا ہے ایسا سمجھ آنے والا ہے آپ چنتہ نہ کریں کہ ایسا لکھا گیا ہے کہ ایک ایسا سمجھ آنے والا ہے ان گینات سورگدود بھیجے جائیں گے اور زیادہ ہی کافی سامور کی ایسا اور ایک چیز میں آپ کو یہاں لکھئے ہوئے ہیں میرے پاس میں بولنا چاہتا ہوں جو پہلی بات ہے کہ وہ بہت ہی دھیرج وند رہتے ہیں گنتیوں کی کتاب 22 ادھ ہے 22 سے 24 تک 22 سے 45 تک کے وچن تک پڑھنا ہے کہ وہ بلک اور بلام کے موشے میں کہہ رہا تھا بہت ہی دھیرج وند تو سورگدود کافی دھیرج میں رہتے ہیں منوشوں سے بھی زیادہ دھیرج وند رہتے ہیں وہ مرکز کے تیرہ دیگ کے 32 میں وہ بلکہ سیمیت رہتے ہیں اپنے گیان میں وہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں کیونکہ یہشو مسئلہ نے کہا کہ یہ ایک کے وقت جو سورگدود ہے وہ بھی نہیں جانتے ہیں میرے آنے کے لیشے میں اور کچھ باتوں کو اور پریریتوں کی کتاب جو ہے دس کے تین میں ایسے لکھا ہے کہ وہ جو پاپی ہے وہ لگوں کو دھار کی طرف وہ لے کر جاتا ہے دھار کے سو سمچار کی طرف لے کر جاتا ہے دھار کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے وہ سو سمچار کی طرف وہ خود سو سمچار نہیں پھیلہ سکتے ہیں وہ سو سمچار پھیلانے والوں کے طرف پاپیوں کو لے کر جاتا ہے تو میرا کہنا ایسا ہے کہ وہ کسی کو ایسے اس دشانہ لے کر جائے گا جہاں پر سو سمچار دے رہے ہیں اس کہانی کی طرف آپ دیان مجھے جو کورنیلیوز کی نشیل میں ہوا ہے سورگدود نے کہا جاؤ جا کر پترس کو ملو تاکہ وہ سو سمچار کو سن پائے تو وہ سو سمچار کو پرچار تو نہیں کر سکتے لیکن پاپیوں کو اس جگہ پر وہ لے کر جائے سکتے ہیں جہاں پر سو سمچار دیا جا رہا ہے پرچار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سو سمچار کو سن سکتے ہیں تو یہی ہوتا ہے جب ہم پراغ نہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے سورگدود وہ پاپیوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کو سو سمچار کے راستوں کی طرف مور کرلاتے ہیں جہاں پر وہ سو سمچار کو پراغ کر سکتے سن سکتے تو مجھے اچھمپ نہیں ہوگا اگر سورگدود کو نے آج کے اس پرچار کو سننے کے لیے کسی لوگوں کو اس سمیں جوڑ دیا ہوگا کیونکہ وہ لوگوں کو اس دشا میں جوڑ دیں گے جس دشا میں سو سمچار دیا جا رہا ہے یہ کارن سے کہ وہ خود سو سمچار نہیں پرچار کر سکتے ہیں اس وجہ سے ایسی گوائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے کہا کہ میں اسے ریمور کنٹرول کو دیکھ رہا تھا اور اچانک سے میرا ہاتھ اس طرف مڑ گیا کہ وہ چینل پر چلا گیا اور وہاں پر سو سمچار ہو رہا تھا تو یہ بنتا ہے کہ سورگدود ایسا کر سکتا ہے ایسے ریمور کنٹرول کو وہ اپیو کر سکتا ہے تو اس ویشے میں تو ہم بلک رہاں کے پستک جو ہے اینجلز کے وشے میں سورگدود ایسی وشے میں وہ پڑھ سکتے ہیں جس میں دوسرا مہیود ہو رہا تھا وہاں پر جو انیا لوگ تھے ان لوگوں کو مدد کیا تھا ناسس جو کہ ان کو ہرانے کے لیے وہ لوگوں نے سہائیتہ کیا تھا سورگدود ایسا بہت ساری بات ہے لیکن اور ایک بہت بڑھی بڑھیا سی بات میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں یہاں پر جو سچائی ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے یہ پرمیشور کیسا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کلسیا کی اور پرمیشور نے ہم کو وہ ایسا ایک مہان کا دی ہے جس کے اندر وہ پرمیشور ہمارے اندر پرکاشت ہوتا ہے اور وہ جو سورگ کے جو لوگ ہے سورگدود جو ہے اس کے سورگ میں وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ پرمیشور ہے کیسا جب وہ دیکھتے ہیں ہم نے پرمیشور کیا کر رہا ہے کیسے پرگٹ ہو رہا ہے وہ دیکھ کر ان کو پتا چلتا ہے یا پرمیشور کہ شکلا palabras اکیسیوں کی تین دس اور پہلے قرمٹیوں کی نو دس میں دیکھتے ہیں تو ہم کو دیکھ کر وہ سیختے ہیں کہ پرمیشور کیسا ہے وہ جا کر نہیں پوچھتے پرمیشور کو کہ آپ کیسے ہو وہ کنول پرمیشور کو آپ اور ہم کے کارنڈ ڈیک پاتے ہیں اکیسیوں کی تین دس میں سلوکتے ہیں تاکہ آپ कلسیاں کے دوارہ پرمیشور کا نام دکار کا گیان ان پردانوں اور ادھیکاریوں پر جو سورگیہ ستھانوں میں ہے پرگت کیا جائے اس سناتن منسا کے انساں جو اس نے ہمارے پربو ییشو مسیح میں کی تھی اور پہلے قرآنتی کے چار کے نو میں ایسے لکھا ہے میری سمجھ میں پرمیشن نے ہم پریریتوں کو سب کے بعد ان لوگوں کی نائی تھیرایا ہے جن کی برتیوں کی آگیا ہو چکی ہو کیونکہ ہم جگت اور سورگدوتوں اور منوشوں کے لیے تماشاں تھیرے ہیں اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کہ جو سورگدود ہے وہ اچھا رکھتے ہیں ادھار کو پانے کے لیے مطلب ادھار کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے پہلا پترس پہلا اتنیتا دس بارہ بچان بہت کچھ سورگدود کے وشے میں بولنے کے لیے لیکن آپ کچھ بچان میں دے دیتا ہوں آپ کو بھجان صحیتہ کے بچان میں جائیں گے چوتیس اگرائے دیکھیں گے بھجان صحیتہ نیایوں کی کتاب تیرہ آٹ اور نیایوں کی پستک چودہ کے آٹ بہت ہی بھائیانک روپ میں وہ دکھتے ہیں بہت ہی بھائی پورن ایسی سندرتہ میں وہ دکھتے ہیں لیکن عبرانی کی بھاشا میں اس کی روپے میں لکھا ہے بھائیانک ایسا لیکن بھائیانک کا مطلب بھائی یوگ در لگنے والا ایسا نہیں وہ بلکل بھائی آوہ ایسی سندرتہ تھی اور بھجان کا چوتیس کا ساتھ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ہیں بھجان ایک سو تین کا بیس کہتا ہے کہ وہ پرمیشور کے وچن کے کارن ہمارے کاریا میں آتے ہیں سبب دیشت کے پانچ کے چھے میں بہت ہی ایسا وسمائی کاری ایسا کچھ لکھا ہے غلط شبدوں کا پریوگ جو سورگدو تم پر سامنے کریں گے وہ ناش ہو جائیں گے تو وہ ایسے گھرسے والے ہیں کہ ان کو جو اناگیا کاریتا ہے پرمیشور کے وچن کی خلاف اور اگر ہم ایسا کچھ بولیں گے جو پرمیشور کے اوپر سٹی میں نہیں بولنا چاہیے تو وہ اگر ہو جائیں گے ہمارے اوپر بہت بار ہم ایسے سوچتے نہیں ہیں کیونکہ یہ ایسا سچ ہے کہ ہمارے شبد ہے وہ کارن بنتے ہیں سورگدوتوں کو ہمارے اچھے کے لئے چلے یا ہمارے برائی کے لئے چلے دیکھیں جب ہم پراغنگتے پرمیشور کے اچھا سے تب ہم وہ سورگدوتوں کو کھول دیتے ہیں پرمیشور کے اچھا کے انصار ہمارے لئے کام کرنا لیکن اگر ہم نے نکاراتمت ایسا شروع کیا بولنا جو پرمیشور کے خلاف کھڑکڑانا شروع کیا تو یہ ہو جائے گا ہم خود بائبل ہی پڑھ لیتے ہیں اس وشعے میں دیکھتے ہیں سبحوبدشک کا پانچ ادھے اکچھے وچن کہتا ہے کوئی وچن کہہ کر اپنے کو پاپ میں نہ فسانہ اور نہ ایشور کے دوٹ کے سامنے کہنا کیا بھول سے ہوا پرمیشور کیوں تیرا بول سنکر اکھ رسن نہ ہو اور تیرے ہاتھ کے کاریوں کو نشٹ کریں تو وچن کے ریسر ہم کو پتا چاہتا ہے پاویٹر بائبل ایسا کہتے ہیں کہ ہم ان کو گصہ دلا سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے باتیں ہو جائیں تو ہمارے لئے وہ ہمیں سرکشہ نہ دینے والا گصہ ان کے اوپر ہم ریلیس کریں گے مطلب ہمارے وچن کے وجہ سے وہ ایسا ہو جائے گا کہ ہمیں سرکشہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اگر سوارگدود آپ کو سرکشہ نہیں دیں گے تو آپ بہت ہی بڑی خطرے میں ہوتے پھر نرگبان کی پستک میں جائیں گے تیس سرکشہ ایک کا اور بیس وچن سے آگے پڑتے ہیں بائیس ایکیس بائیس تیس ایکیس وچن میں ایسا لکھا ہے کہ اس کا ویروت نہ کرنا فرمیشور کہہ رہا ہے اس کی وشیر دوشتہ حاتمہ یہ سب کی وشیر میں ہم بات کرنے والے لیکن پہنے وچن کے وشیر میں ہم بات کریں گے کیونکہ میں پریشان ہی میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں بائیبل کے وچن کے اوپر ہی میں آدھاریت رہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہاں پر ایس وچن سے میں پڑھتا ہوں سن میں دو تیرے آگیا کہ بھیجتا ہوں جو مارگ میں تیری رکشہ کرے گا اور جس خان کو میں نے تیار کیا ہے اس میں تیجھے پہنچائے گا اس کے سامنے ساودھان رہنا اور اس کی ماننا اس کا ویروب نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا اپراد شما نہ کرے گا اس لیے کہ اس میں میرا نام رہتا ہے اور یادی تو سچ مجھ اس کے مانے اور جو کچھ میں کہوں وہاں کرے تو میں تیرے شترووں کا شترو اور تیرے دروہیوں کا دروہی بنوں گا اس ریتی میرا دوتھ تیرے آگیا کہ چل کر تجھے ایموری ہٹی پریچی کنالی ویلوی اور یہ بسی لوگوں کے یہاں پہنچائے گا اور میں ان کو ستیا ناش کر ڈالوں گا تو دیکھئے پرمیشور خود کہتا ہے کہ ان کا ویروت نہیں کرنا سورگدود کا ویروت نہیں کرنا اور اس کی ماننا اور اوشواس نہیں کرنا جو پرمیشور کا وچن ہے اس کے اوپر اوشواس نہیں کرنا وہ سورگدودوں کو پسند نہیں ہے وہ آپ کے سرکشہ کرنا چھوڑ سکتے ہیں اور جہاں تک مجھے پتا ہے وہاں پر تین لوگ ہیں جن لوگ نے سورگدود ان کا ویروت کیا اور نہیں مانا اور ان کے اوپر دنڈ آ چکا تھا نہیں ہو سکتا ہے چار لوگ پہ لوت اور اس کی پتنی بھی اور جب سورگدود کہہ رہے تھے لوت کو باہر نکلو وہاں سے نہیں تو ناش ہو جاؤ جو تب اس کی پتنی نے لوت کی پتنی نے سورگدود کو غصہ دلایا اور وہاں سورگدود کا نہیں مانی اس نے کہا تھا پلٹ کر نہیں دیکھنا اور لوت کی پتنی نے پلٹ کر دیکھا اور اس کی اوپر وہ نیای آ گیا کہ وہ نمک کا کھمبہ بڑھ گئی ویسے ہی زکھریہ جو ہے اس نے بھی سورگدود کو غصہ دلایا اب اشواس دکھا کر اور ہو گیا تھا کہ اس کی زبان بند ہو گئی اس کی آواز بند کر دی گئی اور پھر ہیرود جو اپنے آپ کو ایسا دکھا رہا تھا جو پرمیشورت سے بھی اونچا ہے ایسے سورگدودوں کو اس نے غصہ دلا دیا اور پرمیشورت کے سورگدودوں نے اس کو مار ڈالا اور آپ بولیں گے یہ کیول پرانے نیام کی باتیں ہیں نہیں نہیں یہ بلکل نہیں ایسا نیا نیام میں بھی اور پریریتوں کے کتاب میں ہے یہ پریریتوں کے کتاب میں جب پترس کو جین میں رکھا گیا تھا اور یاکب کو اس نے مار ڈالا تھا اور پھر بعد میں وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑھا ایسے پرمیشورت سے بھی زیادہ بڑھیا ایسے اپنے آپ کو وہ بتانے لگا اور ایسا لکھا ہے پریریتوں کے کاموں کی کتاب میں کہ یہ سورگدود پرمیشورت کا آیا اور اس کو مار ڈالا بہت لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ پرانا نیام ہے بلکل نہیں یہ پرمیشورت کا وجہ میں ہے یہ نیا نیام جو ہے وہ نیا نیام نہیں وہ پرانی باچہ پرانی باچہ کے آدھار سے ہے تو کیا آپ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں یہ بڑھن ہے پرمیشورت کا وہ ادپتی سے لگا پرکاشت واقع تک کا کیول بڑھن ہے تو خیال رکھیں کہ اپنے سورگدودوں کو آپ ویروض نہ کریں ہم ان کا ویروض تک کرتے ہیں جب ہم پرمیشورت کو وشواس نہیں کرتے ہیں پرمیشورت کے وچن کے آدھار سے اور پول میں بتانا چاہتا ہوں بہت سامورتی سامورتی ایسے سورگدود ہوگی اب جلدی سے میں بات کروں گا آپ اوی طرح ایسے سورگدود جو ہیں اشتھ سورگدود اور جو آپ اوی طرح سورگدود ہیں اور وہ اور دشت آنکھ میں ان میں کیا فرق ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ہم ابھی بھی پروڑ کے پر ہیں اور سادھاراً ایس سورگدود بھی یہاں پر ہیں میں نے پردھان سورگدودوں کے وشے میں بھی بات کر رہا تھا اور ٹھیک ہے لیکن میں یہ آپ سے خاتری کر رہا تھا کہ ایک انسان کے لیے ایک پلٹن جو سورگدود کی چھے ہزار سورگدود اس میں ہوتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے ہاں بلکل سچ ہیں یہ وچن کے آدھار سے کیا یہ پول پروچ جو میں ہوں اس کے وشے لیے سچ ہیں تو ہاں بلکل یہ سچ ہیں آپ کے پاس ایک سے زیادہ سورگدود ہیں اور عویقتگت روپ سے میں وشواس کرتا ہوں اگر ضرورت پڑے تو پرمیش 6,000 کی ضرورت ہے تو وہ بھی بھی بھیج دیں گے تو ایسا سوچا چاہیے کہ 5,900 نینیان ویڈ جن کے شریف نہیں ہیں ایسے میرے ساتھ سورگدود ہیں یہ کارکرام اسی لیے مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ بلکل یہ سکھ سی مزارگز میں چلتا رہا ہے میں عویقتگت روپ سے یہ وشواس کرتا ہوں ایک سورگدود ہمارے ساتھ صدی ویڈ رہتا ہے بھجان سیتا کے 34 میں سے لکھا ہے کہ سورگدود ہمیں گھیرے ہوئے رہتا ہے اور صدی ویڈ رہتا ہے اور وہ ہمیں چھٹکارہ دینے کے لیے ہوتا ہے تو گھیرے رہنا مطلب ہمارے ساتھ میں وہ بنے رہنا ہمارے ساتھ رہنا تو کیا میں اپنی گواہی دے سکتا ہوں یہاں پر آپ آنے سے پہلے میں نے وشواس کیا تھا کہ میرے ساتھ سورگدود ہے بس کچھ ایک شن لگے گا اور میں ایسے ایروپلین سے ہم جا رہے تھے سفر کر رہے تھے ایسا کوئی دروازہ تھا جس کے اوپر سے ایک نیچے دروازہ دبانا ہے پھر دوسرا دروازہ اوپر دبانا ہے اور وہ چھے سے آٹھ فٹ کے انچائی میں تھا اور وہ رنوے سے اوپر کے انچائی میں تھا ہم نے انچائی میں کھڑے تھے اور بہت سارا وہاں شو ہو رہا تھا ایر وائیوں کی کلا جو ہوتی ہے وہ ہو رہا تھا وہاں پر اور میں وہاں پر ایک ادھکاری جیسا لگ رہا تھا اور ایسا ہوا کہ پائلٹ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا اور وہ ایروپلین شروع کرنے کی چکر میں تھا اور میں نے وہ دروازہ جو لے ٹھیک تھے وہ میں نے لکھ میں کیا تھا اور پچاس سے پچھتر یارڈ آگے ایسے میں نے دیکھا ہے ایک زمین کے اوپر سوڑے لوگ کھڑے ہوئے اپنے وستر جو یونیپاوم ہوتے ہیں اور ایک جو انسان کی پوری طرح سے میری دروازے کی طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے میں نے سوچا کہ میں کوئی بھول گیا ہوں کیا ہو گیا ہے اس کو یہ میری دروازے کی طرف اتنا دوڑا ہوا آ رہا ہے سیدھا اور میں بالکل دیکھنے کے لئے ایسے جھک ہی گیا تھا دروازے کی طرف تو دروازہ ایک گم فٹاک سے توڑ گیا نیچے گر گیا اور میں بھی اس کے ساتھ گرنے کے لئے جھک گیا تھا اتنے میں اس نے اپنے ہاتھوں پر مجھے جیل لیا پکڑیا اور میں اس عوستہ میں تھا کہ میرا سر نیچے کی طرف ایسے چھ آٹھ پیٹ نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا اور ویسے میں نیچے گرنے والا تھا جہاں پر ایروپلین کی طائر ہوتی ہے اس دشا کے اور میرا سر جھکا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ دھنیوات سر دھنیوات اور بس اتنا ہی کہا کہاں سے آپ اتنا کہتے ہیں وہ پلٹ گیا اور گائب ہو گیا تو اب سے میں بالکل سوڈھانی سے دروازہ بند کرتا ہوں اور ایسا اس انسان کو پتا جائے اور وہ اسے دوڑ دے آیا میرے دروازے کی طرف اور وہ آنا میں نے دروازہ کھولنا ٹوپنا گرنا اور بالکل اس نے مجھے جیل لینا بالکل یہ سمیہ کے آدار پر ایک دم نیوڈجد ایسا ہو رہا تھا دیکھے پول یہ سچ ہے کہ ہماری ضرورت کی انسار بھیج دیا جاتا ہے ایک جوان کی روپ میں وہ پرگڑ ہو سکتے ہیں وہ پرگڑ ہوتے ہیں اپنی ہماری ضرورت کی انسار تو میں کہوں گا کہ میری تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہاں بلکل ایسا ہی ہے جیسے وہ بھرنے کیلئے آتے ہیں ہم کو اتروں سے بھرنے کیلئے آتے ہیں ہماری ضرورت کی اتر کو لے کر آتے ہیں اور دیکھے پرچار کرنے سے پہلے میں نے یہ دیکھا تھا کہ مجھے یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے ضرورت کرنے والے شیطانی آتمائے ہوں گے شیطان خود بھی ہوگا اور یہ کاراں تھا کہ میں سیوکائی میں آنا نہیں چاہتا تھا لیکن دیکھے یہ کاراں پرمیشنس میں نے بولا ہے میں نہیں چاہتا ہوں ایسا کیونکہ میں پرچار کروں گا اور ایک شیطانی آتمہ وہاں پر پرگڑی ہو جائے گا اور مجھے اس کے ساتھ بھاری مقابلہ کرنا کرے گا اور میں ایسے سوچ کر سو گیا اور آدھے رات میں میں چڑھایا گیا پر ایک ہوا کا جھنکہ ایسا ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک چھے پوٹ کے آدھے سے ایسا کوئی ایک انسان چھے پوٹ کے انچائی کے انسائی انسان میرے سامنے کھڑا ہے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے سر کے اوپر سے کپڑا ڈھکا ہوا تھا اور وہ چل کے آرہا تھا آگے آگے اور بلکل ایسے ہاتھوں کی پنجوں میں سے لمبے لمبے انگویاں باہر مکل رہے تھے بہتی گہرے اندھرے کے کالے رنگ کے کپڑے میں سے اور لمبے انگویاں تھے اس کے پر لمبے ناکھوں تھے اور مجھے وہ دبالت کے لیے آگیا تھا اور میں سے ڈرہا ہوا تھا کیونکہ میں نے یہ دیکھا اور بلکل میں چھوک گیا تھا اور یہ میں نے نیند میں ایسے نہیں بلکل ایسے آگے سامنے سے دیکھ رہا تھا اور یہ میں دیکھنے رہا تھا اور میرے اندر سے چھیک نکلو ورشو میرے سہٹا کرو اور اچانک سے کچھ ایسا ہوا جو بہت ہی ادرود سا ہوا میں اپنے شرر میں سے ایسے ہی باہر آگیا تھا سب آدھے اور میں باہر بکلایا تھا اور آدھا میں سے میرے شرر میں تھا اور میں نے دیکھا میں آدھے میں سے میرا شرر کے اندر ہے اور میں اوپر اوٹھ رہا ہوں آدھے میں سے اور میرے بجو میں میں نے دیکھا میرا شرر میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ ایسے سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں مر گیا تھا میں تو نہیں جانتا ہے اس وشے میں کیونکہ وہ اکشن ایسا تھا کہ میں جیوی تو دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں ایسے گتواس کر رہا ہوں کہ اتنا چند دکشنوں میں ہم اپنے شرروں میں سے باہر نکل کر نئے شرر کو پراف کر لیے جائیں گے جب تو ہمارا اٹھا لیا جانا ہوگا اور میں اپنے شرر میں سے باہر آیا اور جیسے ہی میں اپنے شرر میں سے باہر آیا میں نے دیکھا سورگدود میری آرہے ہیں دو ایسے سورگدود آرہے تھے اور ایک نے اس جو تھا وہاں پر پہلے سے اس کو پکڑ لیا اور اس سے ڈھکے دے کر اسے پیچھے دبا دیا تو یہ جو تھا پہلے سے جو وہ تھا مرتی کا سورگدود اور یہ سورگدود اسے دبا رہا تھا جو پرمیشور کا سورگدود تھے اس سے مقابلہ کرنے لگا اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو دوشتر کا سورگدود تھا وہ دلکل ہی زیادہ سامرد ہی تھا اور پرمیشور کا سورگدود جو ہے اس کو میرے طرف آنے نہیں دے رہا تھا روکے رکھا ہوا تھا یہ ایسا مقابلہ تھا کہ وہ زور لگا رہا تھا آنے کے لیے اور پرمیشور کا سورگدودود زور لگا رہا تھا روکنے کے لیے اور میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ اس کا جو دکھنا تھا وہ اتنا ہی عدبوت اور اتنا ہی بڑا وسمیکاری تھا بہت بہت چوڑائی میں زیادہ اور بہت زیادہ سندر ایسا تھا وہ جس کو وہ پکڑے ہوئے تھا اور میں نے دیکھا کہ اس کا بہت ہی ایسے شکر ایسے چہرے کا بھاگ تھا اور بھنگرالے ایسے بات بہت ہی سندر ایسے چھوٹے چھوٹے باگ جس کے وشے میں بلونڈ ایسے کہا جاتا ہے وہ ہیرکٹین ساب سے اور بہت ہی ایسے میلے سے آنکھ جتے اور بہت ہی سندر سا ململ کا ایسا وسر تھا جس کا وردہ نہیں کر سکتے ایسا شبر تھا وہ اور ایک ایسا پیٹ کی طرف کمرے میں ایسے کمر میں ایسے بند تھا اس کا دو ہاتھ لمبا ایسا بند وہ کمر سے گیرا ہوا تھا اور وہ میری طرف دیکھا اور میری سے کچھ بولنے لگا وہ اور میں نے محسوس کیا کہ سورددود میرے کمرے میں آ چکے ہیں میں نے یہ محسوس کیا اور میں یہ سوچ نہیں پا رہا تھا کہ وہ میری سمبادھ کمرے میں آ گیا تھا اور یہ جو ہے تیسرا سورگدود کمرے میں آ گیا تھا اور اس نے اس سورگدود کو نام سے پکارا مکھائل بول کر اسے پکارا دیکھئے یہ میرے گواہی ہے میں بول رہا ہوں گا اس تیسرے سورگدود نے آ کر اس کا نام پکارا اس کا نام تھا مکھائل اس نے کہا پویترا وچن کے اوپر وچن اس وچن کے اوپر میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں پرمیشور جو میرا گواہ دینے والا اور وہی میرا نیای کرے گا اگر میں نے کچھ غلط کہا تو دیکھئے اس نے کہا مکھائل مکھائل کوئی پریشانی نہیں ہے تب یہ سورگدود نے کہا تو اس کی چنتاگر جو میرے پارے میں وہ کہہ رہا تھا اور پھر وہ سورگدود اس طرف چلا گیا جس کو وہ بچانے کے لئے کہہ رہا تھا اس کی آواز میں زور جوش گرمی بھی جیسے منش میں کسی پرش انسان میں ہوتی ہے اور اس ایک شن میں ایسا ہوا پاکی میں اپنے شر میں پھلٹ کر لوٹ گیا اور ملکل سب کچھ نکل گیا میرے سامنے سے جو میں نے صرف دیکھا وہی تھا وہ پہلے والا کالا منوشو جو دیوار سے چپکا دیا گیا تھا لیکن وہاں پر سورگدود کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میں نے دیکھا میں اپنے بستر میں ایسے لیٹ گیا ہوں ہاتھ بچھائے لئے اور پھر میں چلا کر ایسے بولنے لگا حالیلویہ ایسے گیتوں سے سرانے لگا اور میں نے اپنے ہاتھوں کو ایسے اونچا کیا ہوا تھا اور پھر میں شر کوبست کی مجھ پر چھار رہی تھی اور میں کی کھو سے کھا رہا تھا حالیلویہ اور میں بہت ہی اچھی لیکن میں سونے کے لئے شروع ہو گیا اور اس دوران میں دیکھ رہا تھا وہ کالے کپرملا ابھی بھی وہ دیوار کے اوپر چھپکا کے رکھا ہوا ہے اور پھر میں نیمت میں ہو گیا لیکن جب میں صبح اٹھا تو بہت ہی دوبرا گیا تھا کیونکہ میرے جو منوشے کا جو ہاؤنائے ہیں وہ لوٹ کر آ گئی تھی اور دوبارہ میں بھی پھو چکا تھا اور پھر سال بھر میں ایسا ہی انوبہ ہو رہا پھر کترین کھولمن کے وشے میں انوبہ ہوا مجھا اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں نیند میں رہتا ہوں تب وہ پرگڑ ہوتے ہیں میں کبھی بھی ان کو آمنے سامنے نہیں دیکھتا تھا دن میں تو میں کبھی نہیں دیکھتا تھا لیکن جب بھی رات میں میں جاگ جاتا تھا تب میں دیکھتا تھا کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہیں دیکھئے بچان کی آدھار سے میں آپ کو گواہی دے رہا اور آپ کو وجہاست کرنا مشکل ہے تو وہ آپ کی سمسیاں ہیں اور بہت بات میں نے چھوڑے چھوڑے بچوں کو بھی ایسا دیکھا ہے اور میں اٹھ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ مجھے دیکھتے ہیں لیکن ایک شب د بھی ہم ایک دوسرے سے نہیں کہتے ہیں اور بہت ہی اشری ہو کر میری طرف دیکھتے ہیں اور میں بھی ایسے تھوڑا سا ہیٹ پی جاتا ہوں دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ چھوڑے کیا ہے مجھ سے پرمیشور کے اور سے دیکھیں یہ سچائی ہے سوڑکتوں کو نہیں بتائیں ہم کس لیے چنے گئے ہیں اور یہ پرمیشور کے اور سے ان کو بہت ہی اچمپت کرتا ہے اشریہ دیتا ہے کہ یہ ہے کیا یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کوئی تو کہے پرمیشور کے لیے پرمیشور کی مہیمہ ہو ہالیلویہ دیکھیں میں آپ کے لیے کچھ وچن کو پڑھنا چاہتا ہوں بس اب چھار بچ چکے ہیں کچھ نو بچے تک کا سمیں ہیں اب آپ کو یہاں میں رکھنے والا نہیں ہوں اتپتی کے پہلے ادھائے میں چاہیے اب ہم پویترہ سوڑکتوں کے وشن میں دیکھنا والے ہیں جو دوشت سوڑکتوں ہے اتپتی کے پہلے ادھائے کے پہلے بچن سے اور دوشت آت میں اور پھر بعد میں پویترہ سوڑکتوں کے بارے میں دوبارہ ہم پڑھنا رہے ہیں اگر آپ اتپتی کے پہلے وچن اور دوسرے وچن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پہلا وچن سدھتا کے بارے میں ہے اور دوسرا وچن ناش ہونا کے وشن میں ہے آدھویں پرمیشہ نے آکاشر پروڑتوی کی سرشتی کی اور پروڑتوی بیڈھول اور سنسان پڑھی اور گہرے جل کے اوپر اندھیارہ تھا تتھا پرمیشہ کا آتما جل کے اوپر منڈلاتا تھا پتی کے پہلے ادھائے پہلے وچن میں لکھایا آدھویں پرمیشہ نے آکاشر پروڑتوی کی سرشتی کی اور یہ شیعہ کا پینتالیس آٹھ میں ایسا کہا ہے کہ پرمیشور کچھ بھی ویارتھ میں نہیں بناتا ہے یہ شیعہ پینتالیس آٹھارہ میں ایسے لکھا ہے کیونکہ یہوہ جو آکاش کا سلجن ہا رہے ہیں وہی پرمیشور ہے اسی نے پرورتھے کو رکھا اور بنایا اسی نے اس کو ستھیر بھی کیا اس نے اسے سمسان پرنے کے لیے نہیں پرند بسنے کے لیے اسے رچا ہے وہی یو کہتا ہے میں یہوہ ہوں میرے سیوہ دوسرا کوئی اور کوئی نہیں ہے جبکہ ادپادی کے پہلے ادھرے کا دوسرا وچن ایسا کہتا ہے کہ وہ افروت سے بیڑھول اور سنسان پڑی تھی اور دہرے جل کے اوپر اندھی آرہا تھا تو یہ بلکل ہی ایسا پریشانی میں پڑھا ہوا درشت دکھائی دیتا ہے اور جو جہوستہ ویبرن ہے بتیس میں ایسا لکھا ہے چوتھے وچن میں ایسا لکھائی تھی سب کچھ سدھ بناتا ہے یشاء پینتلس کا اٹھارا بھی بھی کہتا ہے یہ ہے ایسیال تیسرا دیا گیارہ وچن cyan بھی بھی کہتا ہے یشاء تا اٹھارہ کا تیس возьphant إلى ہوا تیرا وچن کے اوپر وچن بتاتا ہے کہ پرمیشور جو بناتا ہے وہ بالکل سدھ ایسا بناتا ہے لیکن جو عدپاتی کا پہلی ہے دو ورے دوسرا وچن ہے وہ بالکل وہاں پر ایسا سدھ نہیں دکھائی دیتا ہے بہت سعر ویواد ہے اس وجہ کے اوپر دوسرے وجہ کے اوپر جہاں پر لکھا ہے کہ ایسا تھا تو یہ ایسی تھی تو یہ تھی کا مطلب کیا ہو گیا تو اس میں ایدران کے بھیجی ہمیں لکھا گیا تو ایوب کی کتاب ہے نو اگر ہے ایوب کی کتاب چوبیس اگر ہے یرمیہ کا چوبیس اور یوب کا نو اگر ہے اور یرمیہ کی چار اور اسیا کا چوبیس اگر ہے اور ایوک کا نو اگیا ہے اس کی وجہ سے ان وچن کے کارنج میں اسے دول رہا ہے اور اتہلا پترس اور بھی کچھ اسے وچن ہے جس کے ادھا سے میں یہ بول رہا ہے کہ ایسا کچھ سمیہ چلا گیا ہے جو یہ وچن کے بیچ میں گیا ہوا سمیہ ہم کو ابھی تک وچن کے اندر سے معلوم نہیں ہے اور میں اسے سمیہ کا بہت بڑا انتر مانتا ہوں تو میں اسے مانتا ہوں جو پرمیشور کا وچن پہلے اتپرتی کا اگیا ہے میں لکھا ہوا ہے پہلے وچن جو پرمیشور صدھ بنایا ہوا تھا اور دوسرے وچن میں لکھا ہے وہ سب کچھ ناش ہو گیا تھا دلکل خراب ایسا دکھائی دیا ہے تو اس کے لیچ میں ایسا تھا کہ پرمیشور کا یہ نہیں بنایا یہاں کچھ ہوا تھا تو اس کے عوض تھا جو دوسرے وچن کے عوض تھا وہ بنائی گئی کہ وہ ایسا نہیں تھا کیونکہ یہ سب کچھ جو بنایا ہوا دکھائی دیا ہے دوسرے وچن میں اس کی عوضتہ ویسے ہو گئی تھی کسی نے ویسے کر دی گئی تھی اور یہ وہ سمیت تھا جہاں پر لوسی پر جو ہے اس کو سورگ میں سے گرا دیا گیا تھا اور دھیان دیجئے جو آدھی کے وچن میں ایسے لکھائیں ہو جائے ایسا لکھا گیا پرکاش ہو اور آکاش کے ستر ہو ایسے لکھائیں بچن کے اوپر وچن آپ پڑھتے جائیں گے آگے یہ پہلے ادھیائے میں تو ہو 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 ایسے ہی لکھا گیا ہے تو ہو کا مطلب یہ نرمان کرنے والی شبت نہیں ہے یہ ہو کا مطلب آگیا دینے والی شبت نہیں ہے تو ایسا ہے کہ اتپتی کا پہلے ادھی کے پہلے وچن جو ہے وہ نرمان کرنے والا وچن تھا اتپتی کرنے والا اور دوسرا جو ہے وہ ناش ہونے والا اور تیسرا جو ہے پنر رچنا یا پنر سخابت کرنے والا وچن ہے پنر پرابت کرنے والا وچن تو پہلا وچن جو ہے وہ نرمان کیا ہوا دوسرا وچن جو ہے ناش ہو رہے تھے اور تیسرا وچن جو ہے وہ جو پنر پرابت کرنے والا وچن ہے اور اس کے آگے سارے پنر پرابت میں وہ نرمان کرنے والے وچن ہیں اگر اتپتی کا پہلے ادھی ہے کہ نو وچن میں آپ پڑھیں گے تو وہاں لکھائیں پھر پرمیشن نے کہا آکاش کے نیچے کا جائے ایک سخان میں پٹھا ہو جائے اور سکھی بھومو دکھائی گے اور ویسا ہی ہو گیا اس کا مطلب ہے سکھی بھومو کی اور اس کے اوبر پورا پانی پڑا ہو جاتا تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ پہلے وچن اور دوسرا وچن کے بعد میں یہ کچھ ہوا ہے جو ناش پورا ہے کیونکہ وہ سمائے تھا لوسیفر گرا گیا تھا جو سورگ میں گرا گیا تھا کیا آپ کو یاد ہے یہ شمس نے کہا کہ میں نے لوسیفر کو شکل پر دیکھا ہے پچھلی کے سمائے وہ نیچے گر رہا ہے سورگ میں سے نیچے گر رہا ہے پرورتوی کے اوپر گرتے ہوئے یہ شمس نے دیکھا ہے ایسا وہ بولڈ رہا ہے اور ابھی وہ دوسرے سورگ میں جانے کا اس کو ادھکار ملا کیونکہ وہ آدم کی طرف سے اس کو ادھکار ملا اور وہاں اب وہ راج کمار بن گیا ہے جو ہواوں میں گھومنے والی آتھوں ہیں اور سامورت کا اور مکال جو سورگتور ہے اس کے وشے میں پرکاشت کا کے بارہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ید دکیا شیطان کے ساتھ وہاں سے وہ سورگ میں سے دوسرے سورگ میں سے اس نے گرا دیا اور وہ پرورتوی کے اوپر گرا دیا گیا تو دروشیہ سیدھا دکھائی دیتا ہے جو یہ شیطان چودہ میں دکھا ہم پڑھنے والے ہیں سورگ پیسے گرائے گیا وہ پرورتوی پر گر گیا اور آدم نے دوبارہ اس کو ادھکار دے دیا اور پھر وہ دوسرے سورگ میں پہنچ دیا اور دوبارہ پرکاشت کے بارہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسے دوسرے سورگ میں سے بھی دوبارہ گرا گیا اور وہ پرورتوی کے اوپر گر گیا اور اس کے بعد وہ باند دیا جانے والا ہے جیسے وچن کے اندرے تھا ہوا ہے اب وچن کی اور دیکھیں گے یہاں پر دو پانی کے بارڈ ہو چکی ہیں جو اتپتی کا پہلا ادھیا ہے پہلے وچن کے تیسرے وچن سے آگے وہ سب پنر پرابتی کے وچن ہیں وہ پنر پرابتی ہو رہی ہے ایسا وچن میں لکھا ہے تیسرے وچن میں اجیالا ہو کیونکہ سورج پہلے سے ہی تھا صرف اس کو اجیالا کی ضرورت ہے اور وہ اجیالا ہو اس نے یہ کہا اور پھر آگے دیتے ہیں اور اس نے جو ساتھے وچن میں لکھا ہے تب پرمیشن نہیں کلتر کرتے اس کے نیچے کے جل اور اس کے اوپر کے جل کو الگ الگ ہیا اور ایسا ہی ہو گیا تو یہ واتاورن کو اس نے الگ الگ کر دیا اور اس نے نو وچن میں ایسا تھا کہ وہ زمین سکھی بھولی دکھائی دینے لگی اور اس کا مطلب ہے کہ سکھی زمین کے اوپر پانی بھرا ہوا تھا اور پرمیشن نے سکھی بھولی کو پروز کی کہا اور ایسا اس کی آگے سب تو ہم ساتھے وچن ہم چودہ وچن پر جائیں گے اور دیکھیں یہاں پنر پراپتی کی پرمیشن میں آگاش کے اندر میں جوتیوں کی پنر پراپتی کی اور وہاں پر سورج کی پنر پراپتی کی اور جوتیوں کی پراپتی کی اور اجیالی کی پراپتی کی پرکاش کی پراپتی کی تو جو سترہ وچن ہے سولہ وچن ہے وہاں پر پرمیشن میں بنائی ہے جوتی ایسے لکھانے اس کو نرمان کیا ایسا نہیں ہے فرق پڑتا ہے بنانے نہیں اور نرمان کرنے عبرانی میں جو بنائے اس کو شبد ہے آسا اور جو نرمان کرنا جو شبد ہے وہ برا اور پہلا وچن جو ہے وہاں اتپتی کرنا نرمان کرنا یہ برا تھا اور اس میں ایسا لکھا ہے عبرانی میں ایسا ہے برا شد ایلوہیم برا ایٹ ہشمائیم ویٹ آئیت اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پرمیشن نے اتپتی کیا سورگ اور پروڑکی کا اور سورگ صرف ایک نرمان انیک وچن میں عبرانی کے شبد میں وہ شمائیم ہے جس کا مطلب انیک سورگ اس لئے سولہ وچن میں جو ہے وہ پرمیشن نے بنائی جوتی بنائی تو یہ الگ شبد ہے اتپتی سے الگ یہ شبد ہے اور یہ ایسا ہے جو اتپتی سے الگ ایسا بنتا ہے کہ پرمیشن نے اس کو تیار کیا اور اس کو طاقت سے تیار کیا یہ وہی شبد ہے جو ہوا کو نرمانر کی تکیٹے اور اس میں سے ناری کو بنایا تو اتپتی کرنا اور بنانا دونوں الگ الگ اور نام میں بھی ایک ہی نام رکھا تھا آدم اس میں الگ الگ نام رکھا تھا ہوا جو نام آیا یہ گرامت کے بعد میں آیا ہے اتپتی کے پانچ اتوے دوسرے وجن میں پڑتے ہیں کہ نر اور ناری دوسرے وجن میں لکھا ہوا ہے پانچ کے دوسرے وجن میں ایسا ہے اس نے نر اور ناری کر کے منوشیوں کے سرشتی کے دن ان کا نام آدم رکھا تو یہ آدم کیول ایک ہی نام رکھا گیا تھا منوشی کو تو جو پہلی ناری ہے جو ستری ہوئی تھی وہ ستری جو گھرنے کے بعد میں مطلق وہ گلتی کرنے کے بعد میں اس کا نام ہوا بن گیا تھا اتپتی کے دوسرے اگر ہے کہ اکیس میں ایسا لکھا ہے تب یہ ہوا پرمیشو نے آدم کو بھاری نیند میں ڈھال دیا اور جب وہاں سو گیا تب اس نے اس کی ایک پسولی نکال کر اس کی سنتی ماس بھار دیا تو یہاں پر بنایا جائے ہیں وہ برانی کے شکت میں آسہ ہے جو بنایا جاتا ہے جس کو پتی یا سرشتی نہیں کہا جائے اور پھر آدم نے کہا کہ یہ میرے ماسہ ہڈی کے ہڈی ہے اور یہ پوشیوانی کے روح میں جیسا یہی مسیح کے وشیح میں ہے آگے چل کر ہم دیکھیں اس کو اکیسیوں کے پترے میں کی یہ خلصیہ کے روح میں کہا ہے یہ شمسیح کے ماس اور ماس اور ہڈیوں کے روح میں بھار دیا ہے یہ بہت عربود ہے کہ ناری جو بنائی گئی وہ ایک پسولی نکالی گئی تھی اور بہت بھوشیوانی کے روح میں بول رہا ہے اور یہ شمسیح کے دیگے پسولی میں سے پانی اور لہوب بہات گیا تھا جب برشی کو اس میں خوب گیا تھا تو یہ ایک پرکاشن جیسے بولنا ہوتا ہے جو اس کے مرتیوں کے بعد میں یہ کلسیا کا جن ہوا ہے تو پہلے آدم جو تھا وہ اس کو نیند میں رکھا گیا اور اس کے اندر سے پسولی کو نکالا تھا اور ہوا ستری کو بنایا تھا اور ویسے یہ ابھی نیشن سکوکروس کے اوپر نیند میں ہو گیا اور اس کے پسولی نکالا تھے کلسیا کو بنایا تو یہ ہو گیا پھلے ترابتی کرنے والے باتوں کے اوشے میں اب جائیں گے بھجن سہیں تاکھے ایک سوٹین وچن آدھیا ہی جاتے ہیں یہ ایک سو چار بھجن سہیں تاکھے جو چار وچن سے آگے ہم بڑھنے والے ہیں آدم کے پورو ایک ایسا بار ہو چکا تھا جس میں ہم پڑھ سکے ہیں کہ وہ پہلے اوپتی میں کہ وہ پانی کے نیچے سکی زمین پڑھی ہوئی تھے تو اس کو ہم دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں اور یہ جو بار آ رہا تھا اس کو پرمیشور میں گصہ کیا ہے اور اس کو گصہ کرتے پڑھتا دیا ہے نوحہ کے سمیں جو بار آیا تھا اس کو پرمیشور میں گصہ نہیں کیا تھا لیکن وہ بار کو آنے دیا تھا یہاں پر جو پانی نوحہ کے سمیں آیا تھا ایک سمیں تک وہ اوچھا چڑھتا گیا اور ایک سمیں تک اس کو سکھنے کا سمیں دیا گیا تھا لیکن بھجن ایک سو چار کے ساتھ بھجن میں بتاتا ہے کہ پرمیشور کے آواز سے وہ پانی جو باڑھ کا تھا وہ سکھا دیا گیا وہ پرمیشور کے گروہ کا آواز تھا اس میں سے وہ سکھ گیا تو یہ ہے وہ اتپتی کے پہلے ادھائے بھجن میں لکھا ہوا ہے زمین سوکھی زمین دکھائی دونے لگیں اور یہ سوکھی بھونی کے اوپر جو جل تھا اس کو پرمیشور نے جان تھا تو یہ جو بار تھا اس کے اوپر پرمیشور نے آواز جو لگایا سوکھنے کے لیے وہ ایک اکشن میں وہ سکھا دیا تھا خصے میں پرمیشور نے اس کو نکل جانے کیا سوکھ جانے کے لیے آگیا کیا ایسا لکھا ہے تیرے گھڑکی سے وہ بھاگ گیا تیرے گرجنے کا شب سنتے ہی وہ اتاولی کر کے دہے گیا یہ کتنے سارے میوزیوم میں اور وجہان میں اور اس کے وشے میں جو دائنسور ہے اس کے وشے میں یہ کتنا ہی بار ثابت کر چکے ہیں سب لوگ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب کی کتاب میں اس کے وشے میں لکھا ہوا ہے لیویاتن یہ نام سے جو شبد ہے ایوب کی کتاب میں وہ دائنسور کے وشے ہیں تو پرمیشور نے یہ جو منشہ کے اس رشتی کا جو رشنہ کا جو سمیہ میں وہ منشہ سے چھپایا ہوا نہیں ہے کہ وہی جن کو بائیبل پرمیشور پڑھا نہیں ہے وہی امرک تک باتے کرتے ہیں تو یہ دائنسور جو ہے وہ جو دوسرا وچن اپتپی کا پہلے دیا کا دوسرا وچن جو پڑھے ہیں جس میں ناش کے وشے میں لکھا ہوا ہے اس کے پہلے کا ایک پرانی ہے یہ وچن کے آدھار سے ہم سیکھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھو جب بارڈ ہو رہی تھی جو سورج تھا اس کا چمکنا کام کرنے سے روک دیا گیا اور اس سمیہ جب روٹھے کے ور پانی آ گیا تھا بارڈ کا تب وہ برف بن چکا تھا اور رکاش نہیں تھا اور میں اس کو ثابت کروں گا ایوب کے نو دھیائے میں اب یہ پانچوے وچن سے دیکھیں بلکل فرق پتا چلتا ہے یہاں پر جو ناش کرنے والے سمیہ جو پہلے اپتی کے پہلے وچن سے کے بعد دوسرا وچن آتا ہے اس میں جو ناش ہے اور موہا کے سمیہ جو ناش کے دو ہوں میں فرق پتا چلتا ہے کیونکہ جو دوسرا ناش ہے وہ کیونکہ منوشہ کو ناش کیا تھا وہ پرورتھوی کو ناش نہیں کیا تھا لیکن پہلا ناش چوڑے وہ پوری پرورتھوی کو ناش کر دیا تھا اور سارے پرورتھوی واسیوں کو ناش کیا تھا ایوب کنوہ جائے کے پانچ وچن سے پڑتے ہیں وہاں تو پروتوں کو اچانک ہٹا دیتا ہے اور انہیں پتا بھی نہیں لگتا وہاں پرورتھوی ویا کر انہیں اُلٹ پُلٹ کر دیتا ہے وہاں پرورتھوی کو ہلا کر اس کے ستان سے الگ کرتا ہے اور اس کے کھمرے کامپنے لگتا ہے اس کے آگیاں بینا سوریہ اُدھے ہوتا ہی نہیں اور وہاں تاروں پر موہر لگاتا ہے وہاں اکشمنڈل کو اکیلا ہی پیلاتا ہے اور سمدر کی اونچی اونچی لہروں پر چلتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آگیاں بینا کے حساب سے ہی سوریہ جمکتا ہے اور تاروں کو بھی اس نے تھما دیا اب پروتی پر جل بھر گیا ہے اُدھ پتی کے پہلے اچھے وچن کے انصار اور بلکل صورت ہی وہ برف بھر گئی کیونکہ یہ جو کہاں وہ اکسمت میاں تھا اور آٹھوہ وچن جو ہے وہ پنر پراپتی کا وچن ہے یہ ایسا کہتے ہیں یہ اُدھ پتی کی پہلے اچھے وچن کے اندر لیتا ہے کہ پرمیشور کا آتما آتا ہے اور اس کے اوپر چھایا ہوا رہتا ہے اور یہ ویسے یہ ہے وہاں آکاش منڈل کو اکیلہ پھیلاتا ہے اور سمدر کی اونچی اونچی لہروں پر چلتا ہے تو اُدھ پتی کا پہلے اچھے وچن اُدھ پتی سرشٹی بنائی گئی تھی اور اس کے بعد کا جو سمیتہ بہت ہی ہزاروں ہزاروں سال وہاں بیٹھ چکے ہیں ہزار سال پرانی پرکتی وی اتنا ہی سمیہ پرکتی کا نہیں ہے یہ بیان کی اسکے ثبوت دے رہے ہیں کہ کروڑوں سال پرانی ایسی یہ پرکتی ہے تو کروڑوں سالوں پرانی پرکتی ہے اس کے اوپر لو macro پر جوتہ وہ پربتوہ کر رہا تھا اس پرکتی کے اوپر اور اس کے ساتھے سورگدوں اس کے سہے طے کرتے تھے پرکتی کے اوپر وہ رج دتے تھے اور اس پروٹوی کے واسی جو اس سمیں تھے وہ آج ایک دوشت آتمائے جسے ہم دیمنز کہتے ہیں اور اکرانی بھی تھے جو ڈائنسور کہا جاتے ہیں اور پرمیشور پروٹوی تو ناش کرتا ہے کیونکہ لوسیپر کے وہ گناہ کے قانون جو چاندر سورج تھے وہ دونوں رک گئے اپنے کاموں سے اور پروٹوی کے اوپر پانی جب گیا اور ترنت ہی وہ اکٹے ہو کر برد ہو گئی اور کچھ لکشنوں میں ایسا ہوا اور بعد میں جو دیگان لوگ اس کو اس کی بارے میں سنشوتر کرتے ہیں اس میں ملا کیونکہ لوسیپر کے موہوں میں ناکوں میں سے ایسے گھانس کی ان کے اندر سے بہار کر رہی اور کروڑوں سال بعد میں پرمیشور کا آتما اس پروٹوی کے اوپر آتا ہے مانٹر آتا ہے اور وہاں پانی پھر طرح سے برد جو جمع ہوا تھا وہ پانییں بدلنے ہوتے ہیں یرمیہ کے چار اور یشیہ کے چوپے سر دیانے جائیں گے یرمیہ چار میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شہر بند ہوئے تھے اس سمیں ملوش نہیں تھی لیکن وہاں پر ایک جاتی ضرور تھی آپ دیکھیں پرمیشور میں آدم کو کیا کہا تھا کہ پروٹوی کو بھر دو ایسا کہا تھا پھر سے بھر دو تو اس کا بھنا پرمیشور میں تیر سے بھرنے کے لیے کہا ہے وہ ایسا نہیں لیکن بھر دو یہ انگلیش میں ایسا لیکن ہے replanish planish نہیں planish بھولا ہے نوہاں کو اس نے کیا کہا وہی کہا دوبارہ بھر دو پروٹوی کو جو انگلیش میں لیکن بھر دو اس کا مطلب ہے کہ بھر دو اور replanish کا مطلب ہے دوبارہ بھر دو پڑھ کے دیکھئے انگلیش میں یہ آپ کے بائبل نہیں تو یہ دوبارہ بھرنے کا اگر بول رہا ہے پرمیشور تو اس کا مطلب تلیل وہ ہونا چاہیے تب ہی اسے دوبارہ بھرا جاتا ہے تو کچھ تو تھا پرورتلی پر منوشت جاتی کے انصار اور وہ دوبارہ بھرنا تھا یہ اگر میں آکے چار اٹھلے کے 23 پچند میں ایسا لکھا ہے میں نے پرورتلی پر دیکھا وہ سونی اور سنسان پڑی تھی اور اکر وہ اور اس میں کوئی جوتی نہیں تھی میں نے پہاڑوں کو دیکھا میں پہل رہے تھے اور سب پہاڑیوں کو کی بے ڈول رہی تھی پھر میں نے کیا دیکھا کہ کوئی منوشت بھی نہ تھا اور سب پکشی بھی اڑ گئے تھے پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہوہ کے پرطا اور اس بھڑکے ہوئے پرکوب کے قرآن اپ جاؤ دے جنگل اور اس کے سارے نگر ہندہر ہو گئے تھے کیونکہ یہوہ نے یہو بتایا کہ سارا دیش اجار ہو جائے گا تو بھی میں اس کا انتنا کر رہا ہوں تھا اور یہ بلکل سمان شبڈ سے شبڈ جوڑ کر دیکھا ہے تو اتپتی کے پہلے ادگیہ ہے کہ دوسرے وجہ سے میں اکھتا ہے تو دوسرے شبڈ میں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ پرمیشن ایسے پونر پرابتی کرنے کی تیاری نہ ہو کہ آج اسا وجہ نے ایسا کہتا ہے اس گارن پرورتویی پل ویلاپ کرے گا اور آقا شوکہ کا کلا وصر پہنے گا کیونکہ میں نے ایسا ہی کرتے کو کرنے کو تھانا اور کہا بھی نہیں ہے میں اس سے نہ پچھتاؤں گا اور نہ اپنے راہ کو چھوڑوں گا پرمیشن ایسے پرمیشن ایسے پوری طرح سے ناشنن کرنے والا ہوں میں اسے پونر پرابت کرنے والا ہوں یہ شیعہ کے چوبیس میں بھی ایسا ہے اور ایک بار اسے پہنے کو ملتا ہے اب یہ افتی کے پہلے ادگیہ کے دوسرے وجن کے بلکل برابر میں لگا ہوا ہے کہ یہ شیعہ چوبیس ادگیہ کا پہلے چوبیس وجن کے پہلے وجن میں لے چوبیس ادگیہ کے پہلے وجن سے دیکھتے ہیں بلکل وہی وجن برابر کے پہلے ادگیہ کے دوسرے وجن سے ملتا ہے اور یہ جو ہے آدم کے پہلے نہیں ہوا تھا آدم کے پہلے ہوا تھا آدم کے پہلے ہوا ہے یہاں پر ایسا لکھا ہے سنو یہوا پرورتوی کو نرجن اور سنسان کرنے پر ہے وہاں اس کو اُلٹ کر اس کے رہنے والوں کو تیتر پیتر کرے گا اب یہ کون ہیں رہنے والے آپ سوچئے اس کے عوشے میں کون ہیں وہ لوگ رہنے والے اور جب آدم نرمان کیا گیا تھا اس سمجھے کبھی پرورتوی کو اُلٹا نہیں کیا تھا برمیشور نے تو یہ رہنے والے کون ہیں اگر پرورتوی کو اُلٹا کر دیا ہوتا تو آپ اور میں یہاں پر نہیں ہوتے آج تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں آدم کے بعد میں والی شکریہ ہیں یہ آدم کے پہلے والی ہے اور یہ جو وہاں کے نوازی جسکر میں لکھا گیا ہے یہ کون ہے تو یہی ہے وہ دشت آتما کے وششے میں کہا گیا ہے اور یہی جو دشت آت میں ہے جو آدم کے جاتی شروع ہونے سے پہلے کے سمجھے میں رہا کرتے تھے اور مجھے خوشی ہے اگر آپ پوچھ رہے کہ وہ کیسے دکھائی دیتے تھے ہاں میں نے اسے دیکھا ہے اور بلکل میں پسیل نہیں کرتا ہوں رکاشی طواق کے گناہ اور دے کے ساتھ میں وہاں پر اس لیچے میں کہا گیا ہے ان کو ٹڈیاں ایسے نام دیا گیا ہے اور ان کی پہنچ جو ہے وہ بچھووں کی طرح ہے اور ان کے اوپر راجے کرنے گا وہ شیطان ہے اب وہ یہ نکھا گیا ہے نو اردھیاں ہیں اور وہ ٹڈیاں کے آکار کہتے ہیں تو یہ جو ساتھ پا بچن ہے یہ ایک جگت کے وششے میں جہاں پر وہ رہا کرتے تھے اس وششے میں نکھا ہوا ہے اور وہ ایک گڑھوں سے باہر نکل دیتے ہیں اور دے یہاں پانچ جگت ہے آپ کو پتا ہے اس کے ایسے میں وہ گڑھا ایک جگت ہے ان کے لئے اور اس میں سے وہ باہر نکل رہے ہیں اور ایسے پانچ جگت ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے پانچ ایسے دنیا ہے جگت میں ہمارے نیچے اس دنیا کے نیچے پانچ ایسے دنیا ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے اور یہ جو ٹڈیووں کے جو آکار کے بارے میں ہیتا ہے یہی ہے وہ دوچ آکم ہے اور وہ اس جگت میں رہتی ہیں اور یہ ساتھوہ وجہ جو ہے یہ وہ سمیہ کی پروشن ہے جو مدل میں ہونے والا ہے جہاں پر ستاوٹ کا سمیہ شروع ہوئے والا ہے اگر آپ نے رسطہ سے پڑھا ہو اس کے وشن میں تو آپ کو ان کی آکار پتا چلیں گے اور ان ٹڈیووں کے آکار لڑائی کے یہ تیار کے ہوئے کھڑوں کے سمیہ اور ان کے سیروں پر ماند شر سو نے کے نکھوٹ تھے اور ان کے موہوں منشوں کے سمیہ اور ان کے بالسریوں کے سمیہ اور دان کے سیہوں کے سمیہ اور و goedہ کے سیروں پہلے تھے اور ان کے پنکوں کا شبد ایسا تھا جیسا ردوں اور بہت سے گھوڑوں کا جو لڑائی میں دورتے ہو اور ان کی پونچے بچوں کے سمیہ اور ان میں سے ڈم پتھے اور انہیں پانچ مہینے تک نرشیوں کو دکھ پہنچ جانے کو جو سامرد تھے وہاں ان کی پونچ نہیں تھے اتہا کونک کا دور ان پر یہ ہے اس کی مشہم ہے ان کا آکار دیکھتے کر میں تو اسے بلکل پسند نہیں کرتا آپ نے کبھی سٹار وار یہ کاریکشن دیکھا ہوگا تو آپ نے اس کے اندر دیکھا یہ دشت آتما ہوتا ہے یہ جگت کے آتما آئیں ہیں تو دشتہ کے جگت کا راجہ کرنے والا کون ہے شیطان اور ان کو درشن برابر سے دے دیا ہے ان نے اس کے اوپر ایک چکر تیار کیا ہے جس کو سٹار وارز کام دیا ہے اور وہ ہے جو سپورٹ بھی کر رہی تھے آدم کے پہلے والے جاتی تھے اور وہ ہے کہ ان کو پرمیشن نے اپنے سوروپ میں نہیں بنایا تھا یہ منشی ہیں ہم جو پرمیشن کو سوروپ میں اور اس کے سمانتا میں بنایا تھے اور ہمارے نیچے کے طرف پانچ دنیا ہیں آپ نکلوں سے یہ وقت ساویدرن کے بتیس کے بائیس وجہ میں لکھا ہوا ہے جو پہلے جگت کا دنیا کا نام دیا گئے ہیں نام ہے شیول جس کو ہم نرک کہتے ہیں ایوب ایک کس کا بیس دیکھ ایک کس کا تیرہ وجہ کہتا ہے کہ جو دوشٹ ہے وہ بہت جلدی ہی اس شروع میں پہنچایا جائے گا تو اس کی وجہ سے مرکتی کے بعد کوئی منشی کو ملاقات نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایسا بائیبل میں نہیں ہے کہ مرے ہوئے منشی آپ کو اپکے بستر میں ملیں گے تو ایوب کا ایک کس سدیہ تیرہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی وہ مر جاتے ہیں منشی ایک سکشن وہ نیچے جاتے ہیں وہ ناش ہو جاتے ہیں ایسے دنیا بھر کے ٹی وی پروگرام میں بتایا جاتا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں اور وہاں کمرے میں اپنے بیٹروم میں دکھائے دیتے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ وچن کے اندر میں ہی ایسا ہے سنت رہے یا پاپی رہے کوئی بھی رہے وہ مرنے کے بعد آپ کو نہیں ملیں گے جو ملتے ہیں ان کے روپ میں وہ شیطانی آکمائے ہوتی ہے دوشت آکمائے ہوتی ہے جو جس کے وشے میں اپنے بیٹراتے کی ہیں ایوب کے ایک کس کے پیرا بچن کہتا ہے کہ وہ اپنے دن سکھ سے دکھاتے ہیں اور پل بھری میں ادھولوک میں ادھولوک میں ادھولوک ہوتے ہیں یہ ادھولوک جو میں اس وشے میں ہم نے پڑا اور انگلیش میں ہی اسے ہی کہا جاتا ہے اور یہاں پر اسے ادھولوک ہوتا ہے تو آپ کو مرے ملکوں کے برمے ایسا نہ جائے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمارے آدھولوک نہیں کہیں نہیں ہے وہ سیدھے ادھولوک اگر وہ پویتر جن ہے یا پاپی جن ہے وہ سیدھے اکراستہ دیا گیا ہے اور وہ لاٹ کر نہیں آسکتے ہیں یہیہا کا اکھایس گیا ل یکیو میں دیشدہ جلدی چلدی 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 کی یہ چیئے ہیں یہیہا کے آدھولوک کے وشے میں ہے اب دوسرا جگہ ہے اس گیو میں لکھا ہے بہت دوسرا جگہ سورگ لوگ کے لیشے میں تہا گیا ہے دیکھیں تو آپ جب کبرے کے پاس جاتے ہیں مرے وہ لوگوں کے پاس کھڑے لیتے ہیں یا پھر آپ کو رکھا ہے کہ ان دچوں میں سے آپ کو نحسوس کرائیں گے تو یہ کچھ ہی نتا ہے کیونکہ جیسے وہ مر جاتے ہیں وہ ادھو لوگ میں اتر جاتے ہیں اگر وہ دچوں میں ہے تو اور نہیں تو وہ اس کے الگ جگہ ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں دوبارہ وہ آپ کو ملنے کی نہیں آپ وہاں پر یہ سکھ کرنا کچھ بھی معنی نہیں رکھتا ہے یہ سکھ گر تھے کی بات ہے لیکنکہ یہ بچن کے اندر میں ہی نہیں ہے اس کے لیتے ہیں نوکہ کے سو سنچار جو ہے سولہ کے اگھائی میں انہیس بچن میں دیکھتے ہیں وہاں پر سنت لوگ جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں تورا ہی سنت لوگ اس جگہ میں سورگ لوگ کی طرف نکل جاتے ہیں اور پھر آپ سے وہ ملتے ہیں جو ڈاکو لوگ تھے یوشو میسے کے اگھائی میں بائے اس میں سے ایک کو یوشو میسے نے کہا تھا تو تورا ہی مجھے اس کے بعد سورگ لوگ میں ملے گا وہ یہی لوگ جس کے مجھے میں یوشو میسے نے کہا تھا اس کے سامنے جو تھے وہ لوگوں کے لیے وہ جگہ ہیں مطل کے ستہ اس کے ایک قاون میں کی ویسے ہی لکھا ہے یوشو سورگ میں اٹھا لیا گیا اور جو سنت لوگ تھے ان کو چھڑا لیا تو یہ کیا ہے یہ سورگ لوگ جو ہے یہ زمین کے نیچے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر سنت لوگوں کو بندی شکھا تھا جو یہ جو کروس کے بلیدان کے پہلے والے لوگ تھے آپ کے یاد رہی ہے جو رہیس انسان تھا اور لازر تھا جو مر گیا تھا اس کے ایسے ہی مر گیا تھا اور یہ لازرہ جو تھا وہ سورگ لوگ میں تھا اور یہ جو رہیس انسان تھا وہ ایک الگ جگہ میں تھا جس کے جگہ میں دری سے دور پیا رہا ہے ایک دری سے کھائی ہی اس کے بیچ میں جہاں سے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اور بول نہیں سکتے تھے لیکن ابھی وہ جو سورگ لوگ ہے وہ ابھی نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ نکال لیا گیا ہے وہاں سے اور ایک جو نرک کی زمین ہے وہ بڑھائی گئی ہے اور سمپورن وہ نرک بن چکا تو آج کے تاریخ میں وہاں پر کوئی ایک سورگ لوگ نہیں ہے اب وہ پوری طرح سے نرک بن چکا اور تیسری جگہ چاہے 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 چ وہ انyr spiritessed collide جیش پر بخم اس جیل تقایرو یوں wirklich انبiot اس طریقه przest60 لائدان آب ليحمد صلیب لمحافظ صلاح یار اللہ بیا Arenßenکہ آدی در مقافظ میخواہ Lewis سبحانکہ خدا جیسا رہا کبارئید جیسے رہے ہیں اور اسدقی طرح سے وہ پارادیس. تا رہے ہیں کی جیسے رہے ہیں جس نے آتاکاؤں ان کے لئے ہیں لازاروس کانا، لازاروس اے ویسے کھی چھتے ہوئے پارد نکالی جہتا ہوں جب کلیسی ہاں میری گی پروک بیر برٹر بارد رہے ہیں جب ہی جیسے رہے ہیں، انج بھی بارد رہے ہیں مونشی رہے ہیں اور ملک میں خوش ہوں کہ میں بلکل نہیں در ملک کھ جبے ہیں ہاں خوبی آتاکاؤں ہیں ہاں ہیں if the paradise is no longer there and is left for hell He has been there FendiFit when the secondly of the The dwelling place of demons Do you remember that in Matthew 13 Jesus Psalms out of that demons ایسا دوش آتنا یہاں پولا گیا تھا اور یہی ایک صرف کولا گیا تھا جس کنم شیطان ہے جو آدم تا اجکار دی لیا اسا تو پر ملوش کے اندر جو بیشتے ہیں وہ دوش آتنا وہ کنسی جا پی گیا ہے تو جب آدم کو بنایا گیا تھا اس سمیں سرشتی کی گئی تھی آتنا کب اس سمیں ایسا دوش آتنا یہاں پولا ہوا نہیں تھا باک رہی تھی آتنا یہاں پولا گیا اس سمیں بوضولہ کردی وہ پر اپنی اکڑا سے پہلے ملات کی خلال کی مسائے ہیں وہ ان کردیا ہے اور اب جو بڑا جو پرسکیشن جو بڑا ہی ستاوت کا سمہ آنے والا ہے اس سمہیں جب حلیثیہ اس پرورتھوی پر نہیں رہی ہے اس سمہیں ایسا ہے اور یہ سارے دوسروں میں ایک ساتھ نکل کر اس پرورتھوی کو ستاوت دیا ہے تو یہ ابھی تک ہمارے راج میں معلوم نہیں ہے اور یہ پرسکیشن میں ساتھ پرورتھوی میں سے دیکھتے ہیں ایک سائکیک کپو پروگرام یہ ساتھ جو ہے یہ اندوست آیا偃 طرف انрим عجید راستے دیلوں میں سے دیکھتے ہیں اب انکہ تو ملائر ہے۔ ان کی چلا کے ایساں کے ایساں کے ایساں کے ایساں سے دیکھتے ہیں اور وہ پھ مسٹی رہا ہے اور انکہ ابھی Sawah ساتھانوں سے ج expletation اور بالکل یہ ایساں مفتمisa کے ایساں کے ایساں کے ایساں کے ایساں کے ایساں کو جرہا ہے اور انکہ ساتھی رہا ہے اور متنکہ انکہ لے کر آ رہا ہے جیسے وہ جیسے وہ جیسے کی آدم کی پہلے گردیا کیا ہے جیسے وہ پہلے وہ آدم کی پہلے والس تھا اور این اے دیوان کا دیوان کا کیا تھا اس طرح ذہنے کی آدم کے راتی ہیں اور وہ لوگ دیوانے کے پہلے والسات کی آدمی ہروں وہ واقعی کبھی جگہ ان جیو یہ آتیives Bo ATM جیو کیونکہ بذلین کہ جو in genesis 6 پرمیشور کے پوتر پرمیشور کے پوتر well you remember in genesis 6 the sons of God slept with the daughters of man the sons of God are angels that's Job 38 clearly says when the sons of God سائم and the Hebrew word is Elohim the sons of Elohim so whenever you read the word and you see the sons of God من قدم پر برمار ہے پرمیشن نے نوہ کے سمیتے پر بار کو بھیجا کہ یہ جاتی اسکر بار کے امیت ختم ہو جائے کیونکہ انہیں تو پہلی اپنی جو ہے وہ اسے جاتے کو جننے کی جو سوردگیلت اور منوشی کی بیٹیا ان کے بیاہ سے اپنی پر بیٹیا وہ انہیں ترہ کا ملاوٹ سوہ جاتی تیار ہو جائے کی پرورت کی ترہی کیول ایک نوہ کو چھوڑ کر سب نے ایسے ہی اپنے اپنے کو برشت کر دیا تھا اور یہ ہی کاری نوہ کے اوپر پرمیشن کی خواد رشتی آئی ہے کیونکہ نوہ نے ایسا برشت نہیں ہوا کیول ایک ایسا تھا جو آدم کا جو بلکل شدھ جو بیٹیا جاتا تھا پرمیشن نے شتی کا دیا تھا وہی بیجوا جی رہا تھا اور پرمیشن نے باڑ کو بھی جنوہ باڑا تھا اور شاہی یہ سارا جو ملائے بن کے آجے جاہی ہیں وہ ایسا تھا وہ آجاتی ختم ہو جائے اور پرمیشن کو اس میں آلہ کیا جو آدم کا بھی سنبھالے ہوئے تھا وہی کے والے سے آلہ کیا تھا اور پر اسی کے جاتے کے آدھا سے آجے چلے کو مسیحہ جاہی ہیں دوسرا پتر میں آپ کا احسنہ ہوں کہ جب آپ رب یہ سپیٹر سے دوبارہ آنے والا اور پرمیشن ہے جسی بلکتا ہے موسیقی آمین موسیقا بات اللہ تکاری آمین 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 ان کے ساتھ ہیں، اور بھی جب یہ کے لئے دیگے ہیں، جسلی کچھ میں پر دیگے ہیں، جب آپ کو ا Bardachان بھی دیگے ہیں، ان کے بعد بیگوں کو ایک دن کا ایک دن کا براب مکمل ہے۔ یا ایک رہو بیچار آتماوں کو دیگا ہے۔ اور یہ پچھ لیگا ہے، اپی این کچھ بھی اور دیگا ہے، اسے بیوچ اکتور پر دیگا ہے۔ یہ پچھر دیگا ہے، یہ پچھر دیگا ہے، کہ وہ ایک رہو کا موقع ہے، سے بالڈی ِی. سändern یقین ڈیڈی کنی زیادر بردو۔ یہ موسیقی پر ہوا میں کے لیے موسیقی است وآسان موسیقی ساتی بین đã موسیقی اور یہی پاپ کے کارن وہ بندوائی کر دی گئی تھی اور بندیش قید کر دی گئی تھی اور یہ سوچ رہے تھے وہ کہ ہم نے تو بلکل جیت گیا ہے ہم نے ستری جاتی کا جو بیج ہمارے ناش کرنے کے لئے اٹھنے والا تھا اسے ہی ہم نے روک دیا ہے اور پھر اس کے لئے یہ شمسی جب وہ پرچار کرنے کے لئے گیا وہاں پر آتماوں کو تو وہ آتما منوشکی نہیں ہے وہ ان سورگدوتوں کی ہے جنہوں نے ایسا برا کام کیا تھا جس کے جو دنڈ تھا ان کو بندیش کیا گیا تھا اس بندیش کے اندر ان کا جو وہم تھا کہ وہ جیت گئے اور ستری کا بیج وہ روک دیئے گئے ایسا تھا اس جگہ میں جا کر وہ یہ شمسی ان کو بتاتا ہے کہ آپ گلت ہو چکے ہیں میں یہاں پر اپستیت ہوں اور میں ہی ہوں وہ جو تم کو ناش کرنے کے لئے آنا ہے موسیقی